الحمدللہ تضليل وأرسل عليهم طيراً أبابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فاجعلهم كعصف مأخول بسم الله الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفِ صدق الله العزیب فَبِّشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْطَحُوا قَوْلِي اللهم ربنا ألہمنا رشدنا وعزنا من شعور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللهم وففتنا لما تحب و ترضا اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللهم ذکرنا منهما نسینا وعلمنا منهما جہلنا وارزقنا تلاوته آنا اللیل وانا النهار واجعله لنا حجتا یا رب العالمين آمین انشاءاللہ والعزیز آج ہم سورة الفیل اور سورة القریش دونوں کا مطالعہ مکمل کریں گے پچھلے درس میں میں یرز کر چکا ہوں کہ سورة الحمضہ پر یہ جو آخری گروپ ہے جس کا کہ ہم نے ایک مجموعی عنوان قائم کیا تھا انذار کا گروپ اس کا جو اصل عمود ہے اصل مضمون ہے یعنی انذار آخرت وہ اپنے نقطہ عروج کو پہنچ کر اور نقطہ اختتام کو بھی پہنچ گیا کامل بھی ہو گیا بلند ترین منزل پر بھی پہنچ گیا اور ختم بھی ہو گیا اب جو بقیہ دس صورتیں ہیں جن میں سے پہلا جوڑا وہ ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں ان دس صورتوں میں صرف ایک جگہ پر ویل کا لفظ آیا ہے فَوَيْلُ لِّلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اور صرف ایک سورہ مبارکہ میں سورہ لہب میں جہنم کا تذکرہ ہے سَيَسْلَى نَارًا ذَاتَ اللَّهَبُ باقی ان دس صورتوں میں علیدہ علیدہ مضامین ہیں اور اکثر و بیشتر مضامین کا تعلق سیدت نبوی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم عرب کا خاص پسمندر تاریخی حالات قریش کو جو خصوصی مقام حاصل ہوا عرب میں اس کا بھی تاریخی اور ثقافتی پسمندر یہ ان دو صورتوں میں سامنے آئے گا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت آپ کو جو برتبہ بلند حاصل ہے اِنَّا عَطَيْنَاكَ الْقَوْسَرَ اس سورہ مبارکہ کا مضبور وہ ہے آپ کی شخصی عظمت ہے پھر اس کے بعد سب کو معلوم ہے سورة النصر اس کا تعلق بھی حضور کی سیدت سے ہے آپ کی کامیابی مسرت آئے گی فتح حاصل ہوگی سورة اللہب کا تعلق بھی حضور کی سیدت سے ہے چچا کی طرف سے جو مخالفت ہوئی اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید وعید پھر آخری دو سورتیں معوضتیں ان کا مضمون اپنی جگہ پر مکمل ہے تعوث تو یہ تمام سورتیں جو ہیں جوڑوں کی شکل میں اور اپنی اپنی جگہ پر ایک ایک مضمون کی حامل ہے پھر میں دھورا رہا ہوں کہ انذار کا مضمون سورہ ہمزہ پر بلکہ صحیح معنی میں یوں کہنا چاہیے کہ پچھلی جو چھ سورتیں ہیں سورہ زلزال سورة العادیات پھر سورة القارعہ پھر سورة التقاسر سورة العصر اور سورة الہمزہ یہ چھ سورتیں جنہیں میں نے تین تین سورتوں کے دو چھوٹے سب گروپس کی شکل میں آپ کے سامنے رکھا ہے یہ سورتیں وہ ہیں کہ جن پر انذار کا مضمون نقطہ عروج کو پہنچ کر ختم ہوگئے چنانچہ انہی میں وہ دو سورتیں بھی ہیں سورہ زلزال کے بارے میں فرمایا گیا وہ نصف قرآن کے برابر ہیں یا ربع قرآن چوتھائی قرآن کے مساوی ہیں اسی طرح سورہ تقاسر کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایک ہزار آیات کے مساوی ہیں گویا کہ قرآن حکیم کا چھٹا حصہ یہ اسی لیے کہ اصل شہ جو ہے فیصلہ کون انسان کے کردار پر جو اصل انداز ہوتی ہے وہ ایمان بالآخرہ آخرت کی بعض پرس کا ذرا سا بھی احساس ہوگا تو انسان کے اخلاق پر صیرت پر کردار پر عملی روش پر اس کی اثرات مترتب ہوگی اگر وہ نہیں ہوگا وہ ہے اصل گریخت اگر وہ نہیں ہے تو جیسا کہ میں نے حقیقت ایمان سے متعلق اپنی تقاریر میں بڑی تفصیل سے دیان کیا ہے کہ پھر عقیدہ توہید بھی ایک علمی سا مضمون بن جاتا ہے علم کلام جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے بہت خوبصورتی سے کہ زندہ قوت ہی زمانے میں یہ توہید کبھی اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام فلسفہ کا موضوع بن جائے گا ذات و صفات ان کا آپس میں تعلق ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات اب جاتے رہیے اس گتھی کو سلجنے والی ہے ہی نہیں کہ کس نقصد و نقشاید بحکمتی معمارہ یہ تمام بحثیں جو ہے علمی ہوگی معارفت کے مضابید بن جائیں گے انسان کے کردار پر اثر انداز ہونے والی اصل سے آخرت کے باس پرس کا احساس ہے اور یہ احساس جو ہے شدت کے ساتھیں صورتوں میں بہت نمائع ہو کر آتا ہے راقعہ یہ ہے کہ لرزہ تاریخ کر دینے والی صورتیں ہیں انسان پر کب کبھی تاریخ لترہن الجحیم ثم لترہن نهاعن اليقین ثم لتسلن يوم اذن علی اللہیم فمن یعمل مسقال سرہ خیر جرہ ومن یعمل مسقال ذرہ شرق جرہ ان صورتوں میں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ وہ انداز ہے جو مولانا حالی نے جس کا ذکر کیا ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوٹہادی عرب کی زمی جس نے ساری خلا دی اسی پر تو وہ حلچ المچی تھی عمَّا يَتَسَالُونَ عَلِ النَّبَي الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيَ مُقْتَلِفُونَ قَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ قَلَّا سَيَعْلَمُونَ یہ ہے اصل شئے کردار پر اثر انداز ہونے والی انسان کے عمل پر اثر انداز ہونے والی یہ انزار آخرہ سورہ حمزہ میں وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا اس اعتبار سے آخرت کا تذکرہ خُطَمَة قَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا عَدْرَاكَمَ الْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَ الَّتِي تَطَّلِعُ وَلَلْأَفْهِدَ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْسَدَةٌ فِي عَمَدِ الْمُمَدْتَةٌ اس اعتبار سے آخرت کا ذکر جہنم کا ذکر اور اس کی شدت اس کے اعتبار سے تو یہ پانچ سورتیں سورہ زلزال سورة العادیات سورة القارعہ سورة التکاسر سورة الْحُمَدَةٌ لیکن ایک سادہ انداز میں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَدْ وَعْمِلُ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْ میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ انذار معنوی طور پر اپنی انتہا کو پہنچا اس سورة مبارکہ وہ لفظی طور پر ہے جہنم کا تذکرہ آگ کا تذکرہ اس کی شدت اس کی تمازت اس کی سختیاں لیکن معنوی اعتبار سے تمام انسان خسارے اور گھاٹے سے دوچار ہوں گے ہلاک و برباد ہوں گے ماں سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں امام راضی کا جملہ بارہ میں آپ کو سنا چکا اور میرے کتاب چیمئن درجے حاضحِ الْآیَةُ فِيهَا وَعِيدٌ شَدید شدید ترین وعید ہے اس لیے کہ چار شرطیں لگا دی گئی ہیں چاروں ہوں گی تو نجات کے امیدوار بن سکتے ہو ورنہ وہ خسران عمومی میں تم بھی شامل ہو جاؤ بارال اب اس کے بعد جو یہ جوڑا آج ہم پڑھ رہے ہیں سورة الفیق اور سورة القریش جیسا کہ میں نے ارث کیا مضمون ان کا ہے مکہ کا تاریخی پسمندر قریش کا تاریخی پسمندر انہیں جزیرہ نمائع عرب میں جو خصوصی حیثیت حاصل تھی اس کا تاریخی پسمندر جیسا کہ میں نے ارث کیا سیرت النبی سے بڑا گہرا تعلق ہے اس لیے کہ عام الفی جو ہے جس سال میں یہ مکہ پر ابراہ نے حملہ کیا تھا وہی ہے آپ کا سنے ملادت صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ سیرت النبی کا ایک اعتبار سے یہاں تذکرہ شروع ہو رہا ہے تو جو آپ کا سنے ملادت ہے اسی سے بات شروع ہو رہی ہے ان دونوں صورتوں میں جو نسبت زوجیت ہے جوڑے ہونے کی نسبت تو یہ تو قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ہے جن میں یہ نسبت جو ہے نہایت نمائع ہے جیسے کہ آخری جوڑا آئے گا معوضتین قُلْ عَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ عَعُوذُ بِرَبِّ الْنَاسِ ایک ہی مضمون ہے تعوز دو حصوں میں تفصیب کیا گیا اسی طریقے سے یا ایوہ المضمبل یا ایوہ المددس نمائع ترین جوڑا سب سے زیادہ نمائع اور اس کی ایک بڑی مشابہت ہے اس جوڑے کے ساتھ وہ صورت الدحا اور صورت الانشراح حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کا معاملہ وہاں ہے آپ کے وہ ایک کیفیت جس کو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں ایک طرح کا امقباس تھا طبیعت میں کچھ ایک طرح کی قبض کیسی کیفیت اور اسی میں وہ صورہ مبارکہ آئی آپ کے دل جوئی کے لئے آپ کو تسلیت دینے کے لئے آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لئے دونوں صورتوں کا مضمون ہوئی ہے اور وہاں بھی آپ نے نوٹ کیا تھا کہ ان دونوں صورتوں کو بھی بعض صحابہ ایک ہی صورت سمجھتے تھے خصوصاً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نظری کی ایک ہی صورتی چنانچہ وہ نماز میں ان دونوں صورتوں کو صورت الدحا اور صورت الانشراح کو بلا فصل پڑھتے تھے ایک ہی رقق میں بیچ میں کوئی بسم اللہ نہیں بلکہ جوڑ کر اگرچہ یہ بات جان لیجے کہ یہ صحابہ اکرام کا اس قسم کا طرز عمل حقیقت صرف اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ان کے نظری کی صورتیں باہم بہت ایک دوسرے سے مربوط ہیں ورنہ یہ کہ اس پر اجماع ہے کہ وہ علیدہ صورتیں ہیں دو صورتیں علیدہ ہیں قرآن حکیم کی جو تعداد سور کا مسئلہ ہے ایک سو چودہ صورتیں ہیں یہ بالکل متفق علیہ اس میں کوئی اختلاف ہے آیات کی تعداد میں اختلاف ہے آیت بسم اللہ جو صورتوں کے شروع میں درج ہے یا صورتوں کے مابین انہیں ہر مرتبہ شمار کریں تو ایک سو تیرہ کا عدد بڑھ جائے گا صرف ایک سورت ہے جس سے پہلے آیت بسم اللہ نہیں ہے سورہ توبہ تو ایک سو تیرہ تعداد جو ہے مجموعی وہ بڑھ جائے گی اگر اسے شمار نہ کرے ایک سو تیرہ کم ہو جائے گا اور بھی بات چکوں پر فرق ہے تعداد آیات لیکن یہ کہ تعداد سور ایک سو چودہ بلکل متفقل ہے لہٰذا جب یہ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود اسے ایک کی سورت سمجھتے تھے تو اس سے مراد جو ہم لیں گے وہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک ایک ہی مضمون ہے اور یہ اس طرح ایک جوسلے میں انٹرلوکت ہے باہم پیوست ہیں مضامین کہ گویا کہ ایک کی سورت ہے قرآن حکیم میں دوسرا جوڑا یہ ہے جس کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ انساری صحابی ہیں اور یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کے لیے حضور نے مختلف اعتبارات سے افعل التفضیل کا سیزہ استعمال کیا میں بساوقات خطبات جمعہ میں اس کا تذکرہ کرتا رہا ہوں عام طور پر تو ہم صرف چاروں خلفاء راشدین کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس میں بھی اس کے حوالے سے ارحم امتی بے امتی ابو بکر سب سے زیادہ رحیم اور شفیق میری امت میں میری امت پر ابو بکر سب سے زیادہ سخت اللہ کے معاملے میں اللہ کی بات اللہ کے دین کی معاملہ وہ عمر ہے حیاء میں سب سے زیادہ بڑھتا رثمان ہے اور سب سے زیادہ اسحابت رائے رکھنے والے ہیں کوئی نزاع ہے تو اس کا فیصلہ کرنے والے ہیں صحیح قضاء اقضاء فیصلہ کن بات کرنے والے وہ علی ہیں سب سے بڑھ کر یہ صلاحیت اللہ دے ہو اسی میں آتے ہیں حلال اور حرام شریعت کے احکام ڈوز اینڈ ڈونٹس حرام جائز اور ناجائز کا علم سب سے بڑھ کر معاظ بن جبل کو ہے رضی اللہ تعالیٰ اسی میں اقرعوہم عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ قرآن کے سب سے بڑے قاری یہ عبی بن قعب ہے یہ حضرت عبی بن قعب جو ہے ان کا مصحف ان کا اپنا ایک نسخہ تھا قرآن حکیم کا اس میں انہوں نے ان دونوں صورتوں کو یکجہ لکھا ہوا تھا بغیر بسم اللہ بیچ میں درج کی اور حضرت عمر سے بھی مروی ہے کہ وہ بھی ان دونوں صورتوں کو بلا فصل ایک رکعت میں کفتے تھے جیسے عبداللہ بن مسعود کا تعالیٰ لیکن اس سے کوئی دلیل نہیں بنتی کہ دو صورتیں علیدہ نہیں سمجھتے تھے ایک ہی صورت سمجھتے تھے اس لیے کہ کئی صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں ایک رکعت میں دو صورتیں تین صورتیں چار صورتیں جب ہر کر کے پڑھی جا سکتے ہیں لیکن یہ کہ معمول ان کا یہ تھا تو اس سے کم سے کم یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ان دونوں صورتوں کے مضامین کو وہ باہم ایک دوسرے سے بہت پیوست سمجھتے تھے باقی جب ہم تفصیل پڑھیں گے تو خود بخود وہ حقائط واضح ہو جائیں گے کہ یہ صورتیں کتنی آپس میں مربوط ہیں اور واقع پر قرآن حکیم میں جن صورتوں میں جوڑے ہونے کی نسبت سب سے زیادہ نمائع ہے ان میں سے ایک جوڑا یہ ہے صورت الفیل اور صورت القریش ان دونوں صورتوں کا ایک مجموعی تاریسی پس منظر ہے اس کا ہلکا سخاکہ اپنے ذہن میں بنا لیں جو ہمارے ہاں جدید تفاصیل اردو کی تفاصیل خاص طور پر جو عام طور پر لوگوں کے مطالعے میں رہتی ہیں ان میں سے ہر تفسیل کا اپنا ایک خاص وصف ہے ہر مفسر کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے مولانا مودودی مرہوم نے تفہیم القرآن میں جو ایک بہت بڑی خدمت سر انجام دی ہے وہ یہ ہے یہ تاریخی جو مباحث ہیں پس منظر تاریخی پس منظر ان کو بڑی محنت کے ساتھ لاحق بات ہے کہ اس کے لیے انہیں بہت مطالعہ کرنا پڑا ہوگا چنانچہ سورہ سبا کے جو ہواشی ہیں ان کے جن حضرات کو دلچسپی ہو جو میں چند بات میں سے بیان کر رہا ہوں کی تفاصیل اگر دیکھنا چاہیں تو سورہ سبا کے ہواشی میں یمن کی تاریخ کا ایک بڑا ہی جامع دو تین صفحات پر خیلہ ہوا یمن کی تاریخ اور قریش کی تاریخ ان کا ایک بڑا باہمی ربط ہے بہت گہرا ربط ہے اگرچہ اس کی طرف انہوں نے اشارہ نہیں کیا ہے لیکن یہ ہے کہ جب سورة القریش پر آئے ہیں تو قریش کی تاریخ کا کوئی اجمالی نقشہ بیان کیا ہے اور ان کا اگر آپ دونوں کا مطالعہ کریں گے تو وہ جو ایک باہمی ربط اور رسمت ہے وہ بہت گہری ہو کر سامنے آئے گی تو اس وقت میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں پہلے آپ اپنے ذہن میں ان کے اجمالی خواہ کے مرتب کر لیں یمن ان خطوں میں سے ایک ہے جن کو کہ ہم جب سے انسانی تاریخ معلوم ہیں اس وقت سے دیکھتے ہیں کہ وہ تہذیب اور تمدل کے گہوارے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو ابھی معلومات ہیں تاریخ انسانی کے بارے میں وہ ساڑھے چار پانچ ہزار قبل سے زیادہ نہیں جا رہے ہیں تین ہزار قبل مسیح دھائی ہزار قبل مسیح یہاں تک کبھی معلومات ہیں ہو سکتا ہے اور آگے بڑھے انسانی معلومات کا ذخیرہ ایکسکیویشنز خدائیاں رحقیقات یہ سب کے سب جو ہیں یہ اپنی جگہ پر ایک علم ہے جو بڑھ رہا ہے بہت سی چیزیں بہت ہی ریسنٹلی سامنے آئیں تقریباً دھائی ہزار قبل مسیح سے انسانی تاریخ کیوں سمجھیا کہ پردہ اٹھتا ہے تو قدیم ترین جو گہوارے ہیں تمدن کے اور تہذیب کے ان میں چین ہے ہند ہے ہندوستان میں یہ جو ہمارے پاس ایک دو شہر ہیں یہ ہڑپا اور مہنجو دڑو یہ قدیم ترین وہی پانچ ہزار آج سے پانچ ہزار سال ساڑھے چار ہزار سال قبل کی یہ تہذیب ہے ہڑپا کی اور مہنجو دڑو کی اسی طریقے سے اسی زمانے سے قدیم تہذیب کا گہوارہ مصر ہے اسی وقت سے تاریخ انسانی جو ہے وہ معلوم ہے کلدانیا کلدین امپار یہ عراق کا عراق اس کا برچستہ اور اسی وقت سے یمن کی تاریخ بھی ہے دھائی ہزار سال قبل مسیح سے اس کا تصلاح شروع ہو جاتا ہے اس میں جو ان کا بہت پروج کا دور ہے وہ قوم سبا کا دور ہے سبا اس کا ذکر قرآن مجید میں پوری صورت نہیں ہے جس میں ان کا تذکرہ ہے صورت النمل میں بھی تذکرہ موجود ہے ملکہ سبا تھی بلقیس جو ایمان لائی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لا کر اور بہرحال اس کے بعد نبایات ہیں کہ وہ حرم میں داخل ہوئی حضرت سلیمان کے واللہ وعالم وہ بھی اسی یمن کے علاقے کے بلکان ہیں اس قوم سبا کو جو عروج حاصل ہوا ہے اور مغربی جو موررقین انہوں نے بڑی تفاصل بیان دی ہیں تو دو چیزیں ان کے عروج کی بنیاد تھیں ان کی خوشحالی کی بنیاد ایک ذراعات ایک بہت بڑا بند انہوں نے تعمیر کیا تھا وہی بند جب ٹوٹا ہے سن چار سو پچاس عیسوی میں یا چار سو اکیامن عیسوی میں تب ہی وہ قوم جو ہے پھر اس کو زوال آیا وہ ختم ہوا اور وہ پوری تہذیب و تمدن جو ہے ایک دفعہ بالکل اجڑ کر رہے تھا لیکن یہ کہ وہ بند اور اس سے جو انہوں نے ذراعات کا نظام قائم کیا تھا جنتانِ ان یمین و شمال داہنی طرف بائنی طرف ان کی شہراتی اقتدارتی شہرات جو یمن سے جاتی تھی شام تک اور باغات کے سلسلے تھے دولوں طرف تو ذراعات بھی بڑی چوٹی پر تھی اب ظاہر بات ہے بند باندھنا اور بند کا اسے ذریعے سے ایریگیشن کا نظام قائم کرنا یہ تو کافی انسان کی سمجھ بوجھ کی علامت ہے صد مارب وہی ٹوٹا ہے تو سیل العرم ان کے اوپر آیا ہے اور اس کے بعد تباہی آئی ہے دوسرے یہ کہ تجارت کے پاس تھی وہ تجارت جس کا میں نے ذکر کیا ہے کئی بار ایسٹ ویسٹ ٹرینڈ مشرق اور مغرب کے معابین تو جو تجارت ہوتی تھی کیونکہ یہ جو اس وقت ہم دنیا کا تصور رکھتے ہیں جس میں امریکہ بھی شامل ہے آسٹریلیا بھی شامل ہے اور قطب شمالی اور قطب جنوبی کے بھی برعظم ہیں باق تک و لینٹ آف تک یہ تو بڑا جدید سا تصور ہے ولی دنیا تو در حقیقت تین برعظموں پر مشتمل تھی ایشیا یورپ اور افریقہ اور اس دنیا کی ناف تھی یہ جزیرہ رمائے آرم بالکل بیچ میں جیسے انسانی جسم کے بیچ میں اس کی ناف ہے اس لیے کہ ادھر افریقہ ہے ادھر پورا ایشیا ہے اور ذرا شمال میں ذرا دیکھئے تو پھر وہ یورپ سے اور یہ جو میڈل ایس جسے ہم کہتے ہیں عراق اور شام کا علاقہ اور پھر سیرہ سینہ سے گدر کر وہ افریقہ کے ساتھ اور شپ جس کو آپ ایشیا کوچک کہتے ہیں ایشیا مائنر ترکی سے گدر کر یورپ کے ساتھ تو یہ جو یورپ کی تجارت تھی فار ایسٹ کے ساتھ ملایا سماترا ہند چینی ہندوستان چین اس سے جو مال تجارت آتا تھا وہ یمن کے ساہی پر اترتا تھا بہر احمر جو ہے خود بھی نہایت مخدوس تھا یہ اس میں بڑی چٹانے ہیں اور بہت مخدوس راستہ آئے اس میں جو ہے جہان رانی آسان کام نہیں تھے پھر یہ کہ آگے جا کر پھر یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا تھا پھر وہ سرائے سینہ آئے اس لیے جو آسان شکل بن گئی تھی وہ یہ کہ ہند ہند چینی اور وہ اور مشرق کے علاقوں سے سامان تجارت آ کر یمن کی بندرگاہوں پر اترتا تھا ساحل پر ادھر سے یورپ سے سامان آ کر شام کے ساحل پر میریٹرینین کا ساحل شام جو ہے اصل میں آج تو یہ ملک تقسیم ہو گیا ہے شام علیدہ ہے اور اسرائیل علیدہ ہے لبنان علیدہ ہے لیکن حقیقت میں جارڈن علیدہ یہ چاروں ملک در حقیقت ایک ہی ملک کے حصے ہیں یہ حصے تو ہوئے ہیں اس صدی کے شروع جنگ عظیم اول کے بعد بلنہ یہ ایک ہی ملک تھا شام جزیرہ نمائ عرب نیچے سے آتا ہے جنوب میں اس کا سبت بیس سمجھ یہ ٹرائنگل بنتی ہے وہ ایک اور اس کا بیس جو ہے ٹرائنگل کا قائدہ جو ہے وہ جنوب میں اور دونوں طرف سے پھر یہ خاص طور پہ مشرق سے خلیج فارس آتی ہے یہ بلکل ترچی ہے یہ شمال مغرب کی طرف اس کا رخ ہے جنوب مشرق سے شمال مغرب کی طرف ادھر سے یہ بحر احمر آ رہا ہے اوپر جا کر یہ دونوں مل جاتے ہیں اور ملتے ہیں مہ جس کو آج آپ جانتے ہیں کردستان کے نام سے یہ ہے عرب یہ پوری ٹرائنگل عرب ہے اس کے دن تین حصے ہوتے تھے الجزیرہ یعنی جزیرہ نمائ عرب تو یہ ہے جسے آج آپ کہتے ہیں عرب سعودی عرب ہے پھر ایمیریٹس ہیں جمن ہے یہ سب کیا تھا یہ الجزیرہ جزیرہ نمائ اس لیے کہ نیچے بھی سمندر دانی طرف بھی سمندر بائی طرف بھی سمندر تو یہ جزیرہ نمائ ہے تین طرف سے جو سمندر سے گھرا ہوا وہ جزیرہ نمائ ہے اور اوپر جو تھا اس کو عراق عرب اور شام عرب یہ عرب ہی کے تین حصے تھے جو ہے ناف زمین کی جسے میں نے کہا ہے تو تجارت جو تھی مشرق و مغرب کی وہ اس کے لیے لینڈ روٹ وہ بھی تھا بحری تجارت بھی ہوتی تھی لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا وہ مخدوش تھی اور اس میں ادھر حبشا ہے ریڈ سی کے بائی طرف تو حبشا کے ساحل پر بھی بندرگاہ ہیں اور ادھر سے یہ بندرگاہ ہے جو جدہ کی بندرگاہ یمبو کی بندرگاہ یہ تمام جو ہے یہ ادھر ہے یہ جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ ہے یہ بہت طویل عرصے تک قوم سبا کے پاس رہی ذراعات بھی تجارت بھی تجارت ان کی بحری تجارت بھی تھی اور بردی تجارت بھی تھی طویل عرصے تک اس وقت تک ابھی قریش کا کوئی نام و نشون نام و نشان بھی نہیں تھا بنی اسماعیل کے مختلف خاندان مختلف قبیلے منتشر آباد تھے مختلف جگہوں پر سب کے سب ابھی حرم میں اور مکہ میں آکر آباد بھی نہیں ہوئے تھے کچھ خاندان ان کے یہاں تھے واقعی سب منتشر تھے حجاز کے مختلف علاقوں کے اندر لیکن اب ایک نکل نوٹ کر لیجئے ایک سن چار سو پچاس یا چار سو اکیابن میں وہ بند ٹوٹا عذاب آیا ساری ایریگیشن ان کی برباد ہو گئی بستیاں جو ہیں بند کے پانی میں بہنے تو یہاں سے پھر عرب نکلے ہیں اور مختلف شہروں میں جا کر آباد ہوئے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کتنا عرصہ پہلے ہوا پانچ سو اکتر میں آپ کی ولادت ہے اور چار سو پچاس یا اکیابن میں یہ ہو رہا ہے ایک سو تیس برس قبل آپ کی ولادت سے یہ حادثہ پیش آیا اور یہ قبائل جو تھے یمن کے یہ منتشر ہوئے چنانچہ یہ عوث اور خضرت کی قبیلے بھی یمن سے آ کر آباد ہوئے مدینے میں اسی طریقے سے یہ شمال اور عراق کے بہت سے قبائل جو ہیں یہ بھی یمن سے نکلے ہوئے تھے اس طباہی اور مربادی کے بعد جو جا کر وہاں آباد ہوئے ہیں لیکن اسی اسی زمانے میں اب ادھر آ جائیے حضرت ابراہیم نے اپنی ایک نسل کی ایک شاہ کو جو آباد کیا تھا بیت اللہ کے پاس تو ان میں سے جو قبائل تھے بنی اسماعیل کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے ان کی نسل سے ہیں یہ حجاز کے مختلف علاقوں میں یہ منتشر تھے لیکن اس وقت پھر ایک شخصیت ظہور میں آتی ہے جس کا سن پیدائش ہے سن چار سو ایسوی قصی ابن کلاب یہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھتی پشت میں آئیں گے قصی قصی چار سو ایسوی میں پیدا ہو رہے ہیں تو تقریباً چار سو پچاس کے آس پاس ہی ان کا وہ زمانہ ہے جس میں جس کو کہا جاتا ہے کہ سرداری اور ان کی عظمت کا زمانہ ہے انہوں نے یہ کیا کہ یہ بن اسماعیل جو منتشر تھے ان سب کو دعوت دی کہ آؤ مکہ میں آباد ہو جاؤ حرم میں آ کر اسی کا اسی کے مجاور بن جاؤ یہ مجاور کے لفظ ہمارے ہاں برے سنس میں استعمال ہوتا ہے وہ مزاروں کے مجاور ہوتے ہیں تو مجاور اثر میں کہتے ہیں کہ کوئی پڑوسی مجاورت جار کہتے ہیں پڑوسی کو مجاور جو کسی کا پڑوسی ہو تو گویا کہ حرم کے پڑوسی بن جاؤ حرم کے پاس آ کر آباد ہو جاؤ تو اس نے جمع کیا ہے قصی ابن کلاب میں اور جیسا کہ محس کرتا ہے تقریبا وہی زمانہ وہی پانچویں صدی اسوی کا وشت یہ قبائل جمع ہوئے اسی لیے قصی کو کہا جاتا المجمع جمع کرنے والا مختلف گھرانے جو تھے اس خاندان کے بن اسماعیل کے اس کی دعوت پر یہاں پر آ کر جمع ہوئے اس کے تین بیٹے تھے ان میں سے عبد مناف جو ہے وہ زیادہ سربراہ بردہ اور بہت زیادہ معتبر ہوا حضرت سے تقسیم ہوئے تھے جب اس نے ایک ریاست سے قائم کر لی مکہ میں اور حرم اس کا مرکز ہے تو مختلف جو اس کے اہم مناسب تھے وہ تین بیٹوں میں تقسیم ہوئے ان میں سے عبد مناف کے بیٹے ہیں حاشم چار بیٹے حاشم متلیب عبد شمس اور نوفل اب چونکہ حاشم کا سن قیدائی سے چار سو چونسٹھ گویا کہ قوم سبا تباہ ہو چکی چار سو اکیابل میں بند ٹوٹ چکا اس کی بلقضیت ختم ہوئی شرازہ منتشر ہوا جہاں وہ اب خلا پیدا ہوا ایس ویس ٹریڈ کے زمن میں بھی یہ خلا پیدا ہوئی اس وقت یہ سمجھ آئی حاشم کو کہ ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جو خلا پیدا ہوا اسے ہم پر کریں اور تجارت اپنے ہاتھ میں بہت زہین انسان تھے انہوں نے اپنے تینوں بھائیوں کو بھی جمع کیا ایک بڑی مضبوط جمعیت قائم کی انہوں نے سفر کیے آس پاس کے ممالک کے اور مختلف ممالک سے معاہدے کر کے وہاں سے تجارتی مراعات حاصل کی چنانچہ حاشم خود گئے شام اور جو غصانی بادشاہ وہاں کا تھا اس سے انہوں نے معاہدہ کیا مراعات حاصل تمہیں جیسے آپ کو یاد ہوگا انگریز جب یہاں آئے تھے تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل شہنشاہوں سے سب سے پہلے تجارتی مراعات حاصل کی ہمیں اجادت ہونی چاہیے ہم تجارتی کوٹھیا بنا لیں خاص طور پر شاہ جہاں سے شاہ جہاں جو ہے کیونکہ بواسیر کا مریض تھا اور بہت شریف تکریف تھی اور کوئی دیسی اطبعہ اور جنرہ جو تھے ان سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا ایک انگریز کے سائل پر اپنی کچھ تجارتی منڈیاں بنا لیں تاکہ ہم تجارت کر سکیں بس وہ حقوق حاصل ہوئے وہاں سے قدم بڑھائے اس لیے کہ پھر سامان تجارت کے جو بڑے بڑے کریٹس آتے تھے اس میں اسلحہ آنا شروع ہو گئے ان کی منڈیوں کو تحفظ حاصل تھا وہاں پر کوئی چھاپا نہیں مارا جا سکتا تھا تو اسلحہ وہاں جبا ہوتا تھا ہوتے ہوتے وہ تاجر جو بن کر آئے تھے وہ یہاں کے حاکم بن گئے تو یہی معاملہ کیا حاشم گئے غصان شاہِ غصان سے انہوں نے مراعات حاصل کی عبد شمس کو بھیجا انہوں نے حبشا کا عیسائی فرما روا ان سے جا کر مراعات حاصل کی متلیف کو بھیجا وہ یمنی عمراء کے پاس گئے جو بھی تھوڑی بہت وہاں پہ بچی خوچی مختلف آبادی رہ گئی اور وہ ظاہر بات ہے برکزی حکومت تو ختم ہوئی قوم سبا کی لیکن عمراء تواعف الملوکی کا دور جیسے ہوتا ہے ہر بڑی سلطنت کے خاتمے کے بعد تواعف الملوکی آتی ہے تو یمنی عمراء سے انہوں نے اسی طرح کا معاملہ کیا نوفل نے عراق اور فارس کے جو بھی میں حکومتیں تھی ان سے مراسل مستوار کیے اس طریقے سے اس پورے علاقے سے انہوں نے اپنا ایک حلیف ہونے کا سلسلہ سیاسی اعتبار سے اور یہ کہ تجارتی مراعات حاصل کر لیں اسی لئے ان چاروں بھائیوں کو اصحاب الیلاف بھی کہا جاتا یہ لفظ نوٹ کی جگہ آگلی صورت میں آئے گا لے الیلاف قریش اصحاب الیلاف انہوں نے ان سب سے جو ایک معانست قائم کر لی اور ان سے مراعات حاصل کر لیں تو اصحاب الیلاف ان کا نام پڑ گیا اور المتجرین بھی ان کا ایک لقب ہے تجارت کرنے والے تاجر لو یہ چاروں بھائی حاشم کے بیٹے ہیں عبد المطلب چار سو ستانوے عیسوی ان کا جو حضور کے دادا ہے یہ سن ولادت ہے ان کے بیٹے عبداللہ پانچ سو پیتالیس سن ولادت ہے اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ سو اکتر عیسوی اور بیس اپریل ہے جہاں تک لوگوں نے تحقیق کی ہے اور زیادہ سے زیادہ رائے قائم ہوئی تو یہ ادھر سے یعنی دو چیزیں بیت وقت مل گئی وہ تجارت جو سبا کے پاس تھی خلا پیدا ہوا سبا کی بربادی سے اور اس وقت جو ہے قسائی اُبھر کر آئے مکہ کے اندر ایک نئی تہذیب ایک نیا نظام ایک نیا انتظام اور انسرام انہوں نے قائم کیا اور جمع کر لیا بنی اسماعیل کے بہت سے قبیلوں کو وہاں پر اور ایک نظام قائم کیا اور تجارتی مراعات حاصل کر لی اور یہ تجارت اب ان کے خبزے میں آگئی اس کے ساتھ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ سلطنت رومہ جو عیسائی سلطنت تھی سن تیم سو کے لگ بگ عیسوی رومن امپیر نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا اور رومن امپیر جو ہے اس وقت بہت بڑا حصہ یورپ کا اس کے ثابت تھا پورا یہ مغربی ایشیا کہہ لیجئے کہ پورا ترکی شام یہ بھی ان کے زیرے اثر مصر مقاقص شاہ مصر وہ بھی عیسائی تھا جس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک گیا پھر اس سے نیچے اترئیے یہ سودان اور حبشا اس میں نجاشی یہ بھی عیسائی تو یمن جو ہے چونکہ جغرافیائی اعتبار سے بیسے تو یہ کہ عرب کا حصہ ہے ایشیا کا خطہ ہے لیکن یہ کہ یمن بلکل منقطع ہے بقیہ تمام عرب سے اس کے مشرق میں بھی بہت بڑا سہرہ اور یہ شمال کی طرف بھی بہت ہی دشوار گزار راستہ تھا پہاڑی حجاز کا اس کے پر خدر سے افریقہ کا جو ایک نکلتا ہے ہورن سا وہ بہت قریب آ جاتا ہے یمن کے تو یمن کی تاریخ افریقہ اور حبشا کی تاریخ کے ساتھ بہت زیادہ جڑی ہوئے ان کے مراسم بہت تھے تجارتی مراسم تھے بحر احمد جو ہے میں نے ارز کیا ریڈ سی کے دونوں طرف دونوں ساہی شرقی بھی غربی ان پر ان کی تجارتی منڈیاں قائم تھی بندلگاہوں پر اور یہ پورا علاقہ ہے جو عیسائی مذہب کا حامل تھا تو اچھوہی حبشا کا ایک شہنشاہ نجاشی اس نے ایک زمانہ آیا ہے تھوڑا سا کہ جس میں کہ یہودی دور بھی آیا ہے یہاں پر حکومت قائم ہوئی ہے یمن میں ذو نباس وہ بادشاہ تھا جس نے پھر عیسائیوں پر نجران کے عیسائیوں پر بڑا ظلم و ستم کیا ہے اور انہیں جو ہوا صحاب الاخنود کا بات پڑھ چکے ہیں سورة البروج میں وہ ذو نباس کا دور ہیں لیکن اس کے بعد پھر حبشا کی طرف سے ہمنا ہوا یمن پر پھر عیسائی حکومت قائم ہو گئی وہاں ایک سس ابرہا ابرہا الاشرم یہ پہلے ایک سپس سالار تھا لیکن اس کے بعد اس نے جو بھی اس وقت گورنر تھا حبشا کی طرف سے یمن کا اسے تطل کیا خود اختیارات ہاتھ میں لے لیے حبشا کے بادشاہ کو بھی راضی کر لیا کہ آپ گھبرائیں نہیں میں آپ سے بغاوت نہیں کر رہا جیسے وہ آپ کا میں رہوں گا اور کچھ مجموری تھی حب نجاشی کی بھی کہ اس نے اس کو تسلیم کر لیا اس نے پھر اصل میں اب تاریخ دان تو ادھر نہیں گئے ہیں صرف ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اس نے بہت بڑا کلیسہ بنایا القلیس کلیسہ القلیس کے نمس اور وہ بہت ہی شاندار عمارت اور اس کی ڈیکوریشن اور بڑی قیمتی لکنیاں اور ہاتھی دانت کا استعمال بہت ہی اندہ وہ یہ چاہتا تھا کہ عرب میں مرکزیت حاصل ہو جائے اس القلیس کو اور کعبے کی جو مرکزیتیں وہ ختم ہو جائے اس کو عام طور پر سمجھا گیا ہے کہ یہ صرف وہ مذہبی مسئلہ تھا حقیقت میں یہ صرف مذہبی مسئلہ نہیں تھا میرے نظریک یہ وہی تجارت جو ہے قریش کے ہاتھ سے لے کر دوبارہ یمن چاہتا تھا کہ اس تجارت پر اپنا قمضہ کریں اس لیے کہ یہ جو پورا راستہ تھا جو حجاز میں سے ہو کر گزرتا تھا حجاز کی شعرہ مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ تہامہ اس کو تہامہ کہتے ہیں یعنی عرب کا جو مغربی ساحل ہے اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا میدانی علاقہ ہے اور پھر ادھر مشرق میں وہ ایک حجاز جسے کہتے ہیں یہ ہے پہاڑی علاقہ حجاز کہتے ہی پردے کو ہے یہ پہاڑی علاقہ گویا کہ درمیان میں حائل ہے مشرق کے اندر بھی ان کے ایک میدانی سا علاقہ ہے اگرچہ سکا برتفع ہے وہ نجد اور مغرب میں تہامہ ہے وہ میدان ہے تو تہامہ میں سے ہو کر یہ گزرتے تھے قافلے اور یہاں جو ہے عرب قبائل تھے ان کا پیشہ ہی رہزنی تھا لوٹ بار صرف قریش کے قبائل جو ہیں ان کے قافلے وہ محفوظ تھے اس لئے کہ قریش متولی ہے قابعے کے اور قابعے میں سب کے مترکھے ہوئے سب کے خدا ہے جس کو میں کہتا رہا ہوں یہ تعبیر ہے گویا کہ سب کے خدا ہوسٹے گز تھے قریش کے پاس فلاں قبیلے کا بط بھی وہاں رکھا ہے اور متولی تو ہے قریش اگر قریش ناراض ہو جائے تو بط کو وہاں سے اٹھا کر پھیک دیں گے ٹھگڑے ٹھگڑے کر دیں گے اس وجہ سے انہیں پروٹیکشن حاصل ہو گئے ان کے قافلوں پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا اور کسی اور کا قافلہ گزر نہیں سکتا تھا یہ تھی منوپلی کے جو قسی کے بعد سے قریش کے ہاتھ میں آ گئی ہے اس تجارت کی تو گویا کہ اب رہا نے دوبارہ چاہا کہ یمن کے ہاتھ میں وہ تجارت آئے جیسے کہ پرانی تاریخ ہے بڑی طویل تاریخ یہ قریش تو قابض ہو گئے اس پر اس سے ہم واپس نے ریکلیم کریں اپنا وہ مقام تجارتی اور مالی اعتبار سے اور یہ نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ قابعہ کی جو مرکزیتیں وہ ختم نہ ہو تو اس نے اس کے لیے کوشش کی ایک طرف یہ کہ عیسائی کلیسہ بہت بڑا بنایا بہت شاندار بنایا اور لوگوں کو دعوت دی کہ یہاں آیا کرو یہاں عج کیا کرو عربوں کو جو تعلق تھا خانہ کعبہ کے ساتھ چاہے وہ مت پرست ہو گئے تھے اور مت لاکے دکھا دیئے تھے لیکن یہ کہ ان کا عقیدہ تھا یہ اللہ کا گھر ہے یہ مرکزیت ان کی قائم تھی کہتے یہ ہیں کہ کچھ لوگوں نے جو حجاز سے وہاں گئے تھے کسی نے اس کے قلیسہ میں کہیں گھس کر اس کے اندر قضاء حاجت کی اور اسے گندہ کر دیا اس پر شریف تیش آیا اب رہا یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے آگ لگا دی تھی اس پر تیش آیا اور اس نے قسم کھالی کہ میں اب کعبہ کا یہ میں انتقام دوں گا کعبہ کے ماننے والوں نے میرے اس القلیس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اب اس کا بدلہ میں دوں گا کہ میں کعبہ کو منہ دم جیسا کہ میں نے ارس کیا یہ واقعات تو ہیں کہ جو تاریخ میں موجود ہیں لیکن میرے نزدیک واللہ عالم اصل شہ جو ہے وہ کعبہ کے انہدام سے اس کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو جو مقام حاصل ہے جو آ رہا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَادَ الْبَيْتِ َلَّذِيَ تَمَعُ مِنْ جُوِنْ وَعَمَلَعُ مِنْ خَوْفِ تو وہ بیت ہی ختم کر دیا جائے وہ مرکزیت ختم ہو جائے اور پھر ہم وہ تجارت جو ہے دوبارہ اس پر قبضہ کر لیں یہ اس کا ذکر آئے گا ابھی جو میں بعد میں بیان کروں گا بارہ اس کے لیے اس نے ساٹھ ہزار کا لشکر کہتے ہیں تیار کیا اس لیے کہ ہمشاہ سے بھی اجازت نہیں وہاں سے بھی کمک آئی فوج ساٹھ ہزار جس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے ایک بہت بڑا ہاتھی تھا محمود اس کا نام تھا اور بعض کے نزدیک آٹھ عورتیں یعنی کل نو اور بعض روایات کے مطابق بارہ ہاتھی عورتیں یعنی کل تیرا محمود سبیت یہ لشکر لے کر چلا ہے اور منہدم کرنا کعبے کا یہ اس کا مقصد تھا راستے میں جو قبائل عرب کے آئے دو قبیلوں نے کچھ کوشش کی راستہ روکنے کی لیکن ظاہر بات ہے کہاں ساٹھ ہزار کا لشکر جنرال پھر اس کے ساتھ ہاتھی تو انہوں نے حضیمت کھائی شکست کھائی تائف والوں نے کچھ ڈپلومیسی کا اختیار کیا اس لیے کہ یہ راستہ جو ہے آگے تو تہامہ بن جاتا ہے میدانی علاقہ لیکن نیچے جو ہے یمن سے لے کر اور مکہ مکرمہ تک یہ راستہ بہت گشوار گزار ہے اب تو ایک سنک بن گئی ہے جو ساحل کے ساتھ ساتھ بھی جاتی ہے لیکن یہ کہ پہلے وہ راستہ ساحلی موجود نہیں تھا یمن سے لے کر مکہ تک لہذا وہ تدارتی شارہ تائف سے ہو کر گزرتی تھی اور تائف سے مکہ سے ہو کر پھر وہ تہامہ میں داخل ہو گئی یہاں جب تائف تک وہ پہنچا ہے تو سقیس جو قبیلہ تھا اس نے اس کے ساتھ جو ہے مسالحت کر لی اور وہ در حقیقت لات کے کو جاری تھی اور ان کا مندر وہی تائف میں تھا ان کا بڑا معبود جو ہے ان کے اپنی تحویل میں تھا اپنے پاس تھا وہ قریش کے پاس ہوسٹیج نہیں تھا اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے آپ تو جا کے کعبے کو دھانا چاہتے ہیں ہمارے مندر سے تو آپ کو کوئی معاملہ نہیں ہے لہٰذا ہم آپ کے ساتھ صلاح کرتے ہیں اور ابو رغال نامی ایک شخص ان کے ساتھ کر دیا کہ یہ راستہ آپ کو بتائے گا راستہ جو ہے مکہ تک کہ آسان نہیں اس منزل تک ہو گیا اس کے بعد اس کی موت واقع ہو گی ابو رغال کی اور اس کی قبر بنی ہے اسی کہیں راستے میں اور اس پر عرب جو ہے سنگساری کرتے تھے سنگباری کرتے تھے اس قبر پر کہ یہ ہے وہ شخص کردار جس نے کہ اب رہا کے لشکر کو راستہ دکھایا ہے تائیس سے مکہ تک پہنچنے کے لئے بارال یہ ہے آم الفیل یہ واقعہ ہو رہا ہے پانچ سو اکر تر عیسوی میں یہی آم الفیل ہے محرم کے مہینے میں وہ پہنچ گیا ہے مکہ کے قریب عرفات کا راستہ جو ہے تائیس سے آتا ہے آج کل تو دو راستے ہیں ایک طریق الجبل ہے وہ تو ظاہر بات ہے اس وقت موجود نہیں تھا دشوار گزار صرف پیدل راستہ دوسرے سے پہاڑوں میں ہوتا ہے پکڑنڈیاں بنی وہ اس پر کوئی چڑ جائے حضور نے وہی طریق الجبل اختیار کیا تھا سن دس نبوی میں جب آپ تائف گئے ہیں مکہ سے مایوس ہو کر اس لیے کہ عام شہرہ جس کو اب طریق سہل کہتے ہیں یہ ہے عام بڑی شہرہ جو آتی ہے اور یہ بڑی ہی ہموار سا راستہ ہے وادی ہے جو چلی آتی ہے اور طریق سہل اس لیے کہتے ہیں کہ بارش جب پہاڑوں پر ہوتی ہے تو اسی وادی میں سے ہو کر پانی آتا ہے اور مکہ مکرمہ تک آتا ہے وہ مالہ جو ہے اس سے داخل ہو کر جنت المالہ جہاں ہے قبلستان اور پھر مصفلہ کی طرف سے ہو کر نکلتا ہے اور وہ ریڈ سی کی طرف پانی نکل جاتا ہے یہ اس کا سہل کا راستہ ہے تو طریق سہل جو ہے اس پر مکہ سے نکلے تو منا آیا منا سے آگے در آبادی محسر ہے پھر مزدلفہ ہے پھر عرفات تو یہ عرفات سے بھی آگے تک آگیا اپنا لشکر لے کر وہ جو واقعہ ہے وہ صورت الفیل میں بیان کر رہا ہے اب یہ تاریخی پسمندر سارا آپ نے نوڑ کر لیا باقی اب یہ الفاظ کے حوالے سے باقی باتوں پر اور جو اس میں ایک اختلاف ہے وہ میں چاہوں گا کہ آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بیان کر دوں کیا تم نے دیکھا نہیں یہ علم طرح جو ہے یہ ویسے تو واحد کا سیغہ ہے اس لئے اکثر لوگوں نے سمجھا کہ یہاں مخاتب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن یہ کہ عام طور پر اس قسم کے سوالات واحد کے سیغے سے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی ایک شخص مراد ہو اور آیت اللذہ یکذب بیدین وہ بھی آگے آ جائے گا یہ انداز جو ہوتے ہیں ان میں بداہر واحد لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک شخص سے معین ہی مخاتب ہو اور یہ بھی این ممکن ہے کہ وہ پوری قوم کو یا کسی گروہ کو خطاب کیا جا رہا ہو ہمارے ہاں لفظے تم جو ہے چونکہ وہ واحد کے لیے بھی استعمال ہو جاتا جمع کے لیے بھی کیا تم نے دیکھا نہیں علم ترہ کیسے کیا کیا سلوک کیا پیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ اسحاب الفیل ساتھ ہزار کا نشکر اب رہا اور اس کے ساتھ وہ ہاتھی بھی موجود تھی علم لجعل قائدہ فی تغلیل کیا اس نے ان کی چال کو ان کی تدبیر کو ان کی کوشش کو قید کا لفظ اگرچہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے مخفی تدبیر لیکن یہ کہ کسی بھی تدبیر کے لیے بھی عام طور پر بغیر کسی مخفی یا علانیہ کی تفریق کے ساتھ یہ قید کسی بھی تدبیر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے ان کی تدبیر ان کی کوشش ان کی چال کو کیا اس نے نہیں کر دیا ناکام غیر مؤثر تظلیل دولہ بھٹک جانا کسی کا اپنی منزل سے ہٹ جانا دور ہو جانا اسی سے علم ووجدک دولن فہدہ یہ اس معنی میں بھی لفظ آتا ہے کہ جو ابھی تلاش میں سرگردہ ہو راستہ اسے نہ مل رہا ہو کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا تو تدبیر یہ ہے کہ کسی کی ایک سکیم ہے اس کا ایک حدف ہے اس حدف سے اس کو ہٹا دیا جائے آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی حدف تو یوں سمجھئے کہ ان کی پوری سکیم کو ناکام کر دیا غیر مؤثر کر دیا خائب و خاصل کر دیا انہیں وہ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پائے اور بھیجے ان پر پرندے جنڈ کے جنڈ توئرن جبا کے لیے ہے ابابیل اگرچہ ہمارے ہاں ایک خاص پرندے کو بھی ابابیل کہہ دیتے ہیں لیکن حقیقت میں ابابیل عربی زبان میں کسی پرندے کا نام نہیں بلکہ جنڈ کے جنڈ گھوڑے بھی اور خاص طور پر زبرا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح ایک بڑے گروہ کی شکل میں ہوتا ہے اور دوڑتا ہے جب تو بس ایک اسم میں معلوم ہوتا ہے کہ طوفان آگیا ہے اور پورا کا پورا وہ گروہ جو ہے جنڈ کا جنڈ جو ہے وہ ایک طرف دوڑ رہا ہے اس طرح پرندے بھی آتے ہیں پڑے بانے ہوئے اور گویا کے جیسے ٹڈی دل آتا ہے تو ان سب کے لیے جہاں پہ کہ بڑی جمعیت ہو پرندوں کی اس کو یا کسی اور جاندر کی ان کے جنڈ ہو ان کے گروہ ہو بہت بڑے بڑے ان کے لیے ابابیل کا لفظ آتا ہے اور اس کی کوئی واحد نہیں ہے جنڈ کے جنڈ یہ جماحی کی صورت میں آتا ہے وَأَرْسَنَ عَلَيْهِمْ قَوِذٍنَ عَبَابِیلِ بھیج دیئے ان پر پرندے جنڈ کے جنڈ جو مارتے تھے انہیں رمہ یرمی مارنا وہ مارتے تھے انہیں بے خجارت من سجیل پتھروں سے جو سنگِ گل کے بنے ہوئے تھے سجیل اس سے پہلے بھی آیا ہے قرآنِ مجید میں وہاں بزارت میں کر چکا ہوں یہ لفظ وہ ہے جو فارسی زبان سے معرب ہو کر اس نے عربی لفظ کی شکل اختیار کی سنگِ گل مٹی جو ہوتی ہے کہیں اگر کہیں بارش کا ہلکا سا چھیکا پڑے صرف فار تو وہ مٹی کے چھوٹے چھوٹے دانے سے بن جاتے ہیں جیسے کہ وہ گند گئی خود بخود مٹی اب اگر دھوک پڑی وہ دھوک کی تمازت کے اندر وہ پک گئے جیسے کہ بھٹی میں آپ نے ایٹیں ڈال کر پکھا لیں یہ کنکر بن جاتے ہیں کنکر یہ سنگِ گل سجیل یہ کنکریاں ہیں کہ جو اصل میں وہ کسی پہاڑ سے توڑے ہوئے یا ٹوٹے ہوئے پتھر نہیں بلکہ یہ کہ مٹی ہی کے پکے ہوئے کنکر بہجارت من سجیل وہ پرندے بارتے تھے یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں جو ہماری مجمع علیہ تفسیر ہے معصور تفسیر جس پر تقریباً تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ وہ پرندے آئے بحر احمر کی طرف سے جھنٹ کے جھنٹ اور ہر پرندے کی چونچ میں بھی ایک کنکری تھی اور پنجوں کے اندر بھی ایک کنکری اور یہ کنکری جو ہے وہ انہوں نے ماری ہے اس نشکر کو اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بلندی سے جب کنکری آئے گی تو وہ تو بولٹ کا کام دے گی اس لئے کہ فورس آف گریمٹی جو ہے اس کی وجہ سے ایکسیلوریشن ہو رہی ہے اس کا مومنٹم بن رہا ہے مومنٹم is the product of mass into velocity اور اوپر سے کچھ چیز گرنے والی چھوٹی سی بھی ہو لیکن اس velocity کی وجہ سے جو مسلسل اس کی بڑھ رہی ہے فورس آف گریمٹی کی وجہ سے تو وہ بولٹ کا کام دیا لیکن معلوم ہوتا ہے جو مختلف روایات ہیں اور جس کی تفاصیل آئی ہیں کیونکہ یہ واقعہ اتنا پرانا تو تھا نہیں حضور کی ملادت کے سن اسی سال ہوا ہے ظاہر بات ہے کہ اتنا عظیم واقعہ ہوا ساٹھ ہزار کا لشکت تباہ ہوا ہاتھی جو ہے ان کا بھرکس نکل گیا ہو تو یہ تو اس دور کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا اس کا تذکرہ موجود تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ نے وہی آپ پر شروع ہوئی ہے اور آپ نے اپنے دعوت نبوت لا آغاز کی آئے تو اس وقت بہت سے لوگ ہوں گے اس وقت موجود کہ جو عینی شاہد ہوں گے اس وقت دیکھیں لہذا ان کی روایات میں ساری تفاصیل موجود ہیں کہ وہ آئے پرندے اور ان پرندوں نے کنکریاں ماری ان کی چوچ میں اور پنجوں میں وہ کنکریاں تھی وہ کنکریاں انہوں نے ماری ایک تو یہ بھی آتا ہے کہ جہاں بھی وہ کنکری لگتی تھی وہ جسم میں گھش کر اور بہا میں کچھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس میں کوئی سمی مادہ تھا وہ پرندوں کے ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنے جسموں کے اندر جیسے مختلف جانگروں کے ساتھ کچھ ہوتے ہیں کوئی جراسیم ہو کوئی سمی مادہ ایسا تھا کہ جہاں پر وہ کنکری لگتی تھی وہاں سے گوش گلنا شروع ہو جاتا تعاون کیسی کیفیت گلتیاں بنی اور پھٹی جسم پورا کا پورا وہ پھٹنا شروع ہوا ساتھ کی روایت بھی ہے کہ عرب میں پہلی مرتبہ اسی وقت تعاون کا مرز پھیلا ہے تو کنکریوں نے بلیٹ کا کام بھی کیا اور ساتھ ہی تعاون کے جراسیم یا اور کسی ایسی قسم کے مرز کے جراسیم جو ہے وہ بھی ان کے جسموں میں داخل کیے جس سے پھوڑے نکلے اور جسم گلہ پھٹا اور پورا نشکر وہاں تباہ ہو گیا کچھ لوگ بھاگے ہیں لیکن راستے میں مرتے چلے گئے اب رہا کا حشر کہتے ہیں کہ پہنچ گیا تھا لیکن اس کے مختلف آزا بھی جھڑ گئے تھے جسم گلہ ہوا تھا لیکن جا کر وہ پھر یمن ہی میں جا کر مرا ہے تاکہ وہ ایک نشانی وہاں پر خود یمن کے لوگوں تک بھی نشانی پہنچ جائے کہ ہمارا یہ سے پیسہ لار اور بادشاہ ساٹھ ہزار کا لشکر لے کر گیا تھا اس کا حشر کیا ہوا ہے فَجَعَلَهُمْ قَعَصْفِمْ مَعْقُول تو اس نے کر دیا یعنی اللہ نے کر دیا ان کو اس بھس کی طرح جو کھایا گیا ہو یہ عصف جو ہے اناج کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ دانا بھی ہوتا ہے اور دانیں جب چھڑ لیے جاتے ہیں تو پھر جو رہ جاتا ہے وہ جانگروں کی خوراک ہے وہ توری ہے وہ بھس ہے وہ بھس جو کھایا گیا ہو دونوں معنی ہو سکتے ہیں کھایا جانے والا معقول سے اکلا یاکلوں سے مفہول گوا معقول کھایا جانے والا یا کھایا ہوا یعنی یہ کہ بعض جانور جویں تیزی کے ساتھ کھاتے ہیں ہیوانات اور پھر جگالی کرتے ہیں اگر اس وقت وہ جگالی میں سے کچھ گر جائے اور ان کے موہ سے نکل کر تو جو شکل اس کی ہوگی یعنی بھرکس بنا ہوا اس کا اس طرح اللہ نے ان کو کر کے رکھ دیا یہ ہے اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کہ جو مجمع علی ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اس پر بہت سی روایات موجود ہیں ابن عیسیٰ جو بہت اولین سیرت نگار ہیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے جو تفاصیل دی ہیں وہ یہی ہیں پھر یہ کہ اس کے بعد جب بہت مرتب ہوئے مجموعے ابن کسیر وغیرہ کے ان میں بھی ساری تفاصیل یہی ہیں لیکن اس دور میں ایک خاص پس منظر میں ایک رجحان پیدا ہوا اس کی کوئی اور تعویل کرنے کا یہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا پس منظر جو ہے آپ کو اچھی طرح سمجھا دوں اور چونکہ اس کے ذمہ میں مجھے مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی کچھ عرض کرنا ہے تو کیا خاص سبب ہے کہ میں ان حضرات سے اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے مولانا موجودی سے کوئی اختلاف ہو کسی جگہ پر اسے نمائع کر کے بیان کر دیتا ہوں مولانا اصلاحی سے ان کے استاذ مولانا فراہی سے ہو تو اسے بھی نمائع کر کے بیان کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں سرین کے بارے میں میں یہ بات کیوں نہیں کرتا اس کا خاص سبب یہ ہے کہ میرا اپنا ایک پسمندر ہے اور میں نے قرآن حکیم کا جو مطالعہ کیا ہے اور جو بھی علم قرآن حکیم کا مجھے حاصل ہوا ہے اس کے سورسز میں نے معین کیے سن چھہتر میں میں نے مفصل مضمور لکھ دیا تھا آئیس پنگرہ برس قبل وہ اب مستقل طور پر شامل ہے میری جو کتاب ہے دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر تو میں نے اس میں سراحت کے ساتھ بیان کیا ہے میری چار بنیادی سورسز ہیں اورجنل سورسز جن سے مجھے کچھ حاصل ہوا ہے قرآن مجید کا جو بھی علم اور فہم مجھے حاصل ہے ان میں سے دو اہم تر سورسز ہیں اس لیے کہ ان سورسز کے دو اہم جو اشخاص ہیں اہمیت لکھنے والے ان سے میرا ذاتی رابطہ رہا ہے ایک سورس ہے مولانا ابو الکلام اور مولانا ابو العالی مودودی یہ دونوں ایک ہی لائن کے اشخاص ہیں ان کا اصل رجحان دعوت کا ہے ابو الکلام مرہوم دعی تھے دعی للقرآن بہت بڑے دعی انیس سو بارہ سے انیس سو بیس تک ابو الکلام انہوں نے ایک دعوت دعوت للقرآن رجوع للقرآن پھر حکومت الہیہ کے لیے حضب اللہ کا قیام یہ سارا ان کا کارنامہ ہے اگرچہ وہ بعد میں بدل ہو کر مختلف اسباب سے ایک دوسرے پٹڑی پر انہوں نے رخ بوڑ لیا صرف وہ فریڈم مومنٹ میں کانگلس میں شابر ہو گئے بکیا پوری زندگی انہوں نے اس میں کھپا لیا لیکن یہ جو دعوت قرآنی اور حضب اللہ کا تصور اور حکومت الہیہ کے قیام کا ایک نسب العین جو دیا تھا اس کو لے کر پھر مولانا مودودی ساکھ گیا چنانچہ انہوں نے پھر تفہیم القرآن پوری تفسیر لکھی اگر کلام آزاد میں تو صرف ترجمہ اور کچھ حواشی ہیں اگرچہ بعض جگہوں پر ان کے بڑے تحقیقی جو ہے تحریریں موجود ہیں اصحاب کحف کے بارے میں ذرقردین کے بارے میں یاجوج ماجود کے بارے میں سورہ کحف کے مذابین پر تو واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے تحقیق کا حق ادا کیا لیکن یہ ہے کہ باقی انہوں نے صرف ترجمہ کیا ترجمانی کی ہے کچھ علمان قائم کی ہے جبکہ مولانا موجودی نے تفہیم القرآن پوری کی پوری کتاب لکھی ہے تو یہ ایک سلسلہ ہے مولانا موجودی کا بھی مزاج دائیانہ اور تحریک حرکت اقامت دین کے جند و جہد چنانچہ یہ ایک سلسلہ ہے جس کی اصل بنیاد کیا ہے حرکت اور دعوت تحریک اقامت حکومت الہیہ کا قیام اسلامی انقلاب دوسری بڑی سورس ہے مولانا فراہی اور مولانا اسلحی ان کا خاص جو انداز ہے وہ ہے قرآن مجید کا ایک نظم ہے نظام القرآن مقدمہ نظام القرآن اور تفسیر نظام القرآن یہ مولانا فراہی کی تصنیف ہیں اور انہوں نے سب عربی زبان میں لکھا تھا جو اسلحی صاحب نے پھر ترجمہ کر کے اسے شائع کیا ہے اور میں بتا چکا ہوں کہ میرا جو میڈیکل کالج کا دور ہے اس زمانے میں پہلی مرتبہ یہ اردو ترجمہ تفاصیر فراہی کا شائع ہوا اور اس سے میں اس فکر سے متعارف ہوا اور اس میں اصل زور ہے عربی لغت اسالیبِ بیان اور نظمِ قرآن آیات کا باہم نظم اور ربط صورتوں کا باہمی نظم اور ربط یہ جوڑوں کی شکل میں صورتوں کا ہونا یہ در حقیقت اسی مکتبہِ فکر کی دریافت ہے پھر خاص طور پر سات گروپوں میں پورے قرآن کا منقسم ہونا یہ مولانا اشلاحی صاحب کی آگے مزید پیش قدمی ہے اس نظام القرآن کے سلسلے میں ان گروپوں کا جہاں تک مجھے معلوم ہے مولانا فراہی کے ہاں ذکر نہیں ہے تو میں نے ان سے استفادہ کیا بڑا بھرپور استفادہ کیا ہے اور میرا اب گہرا تعلق مولانا موضودی کے ساتھ بھی مولانا اشلاحی صاحب کے ساتھ ابوالکلام مرہوم کو میں نے نہیں دیکھا مولانا فراہی کا انتقال بھی ہو چکا تھا میری ولادت سے قبل گیارہ نومبر انیس سو تیس کو ان کا انتقال ہوا میری تو چھبیس اپریر انیس سو تیس کی پیدائش ابوالکلام آزاد مرہوم جو ہے انیس سو اٹھامن میں ان کا انتقال ہوا ہے لیکن یہ کہ بارال وہ ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم سن سہتالیس میں جو ہو گئی تھی تو کوئی امکان نہیں تھا انہیں کیوں بھی میں نے دیکھا نہیں لیکن یہ میری دو مین سورسز ہیں اور کیونکہ میں ان کے حوالے سے پہچانا جاتا ہوں لہذا جہاں مجھے اختلاف ہے وہ میں تفصیراً بیان کرتا ہوں تاکہ عام تاثر یہ نہ ہو کہ میری رائے بھی وہی ہے باقی دو اور سورسز جو میں نے بیان کیے ہیں وہ علامہ اقبال وہ نا مفسر ہے نا عارف نا مجدد نا محدث نا فقی نا مفسر لیکن یہ ہے کہ فکر قرآنی میرے نزدیک اس دور میں وہ شخص مجدد فکر اسلامی ہے اسلام کا فکر جو ہے قرآن کا فکر اس کی ایک تجدید اس کو رینیو کرنا جدید کانٹیکسٹ میں جدید سائنس ہائر میتیمیٹکس ہائر سائیکولوجی کے کانٹیکسٹ میں قرآن مجید کے فکر اور فلسفے کو مرتب کرنا اور اس کا اس بات یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے باقی یہ کہ ان کے اشار میں خود مولانا اصلاحی کے گواہی میں نے جو میرا کتاب چاہے اللہ مہ اقبال اور ہم اس میں نقل کی ہے یہ ایک زمانے میں مولانا یہاں ٹھہرے ہوئے تھے میرے بھی اس زمانے میں بڑے اچھے مراسل ان کے ساتھ تھے وہ چلے گئے تھے لاہور سے منتقل ہو گئے تھے خان کا ڈوگرہ میں جہاں ان کا ذری رقبہ ہے ان کی اہلیہ کا وہاں مقیم تھے لیکن آنکھوں کا اپریشن کرانے کے لیے آئے ہوئے تھے کسی وجہ سے وہ ڈیلے ہو رہا تھا اپریشن اس زمانے میں جو فرصت ہوئی چونکہ اپنا لکھنا پڑھنے کا معاملہ تو ان کا گاؤں میں تھا کتابیں تفسیریں جو لکھتے تھے وہ سلسلہ منقطع تھا یہاں انہوں نے اللہ مہ اقبال کا پورا کلام از اول تاخر دوبارہ پڑھا پہلے بھی پڑھا ہوگا اس پر جو تأثر تھا ان کا وہ میں نے نقل کیا ہے بڑا گہرا تأثر ہے واقعہ یہ کہ خود اس کے اندر ان کی اپنے فہم اور اپنی ذہانت کی بھی اکاسی ہوتی ہے اس تاثر کے اندر اور میں نہیں سمجھتا کہ اللہ مہ اقبال کو خاص طور پر اس اعتبار سے ایسا ٹریبیوٹ کسی شخص نے پہ کیا بہت جامعہ الفاظ انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ اللہ مہ اقبال کا کلام پڑھ کر میرا کلیجہ دھس گیا میرا حوصلہ پست ہو گیا حمد جواب دے گئی کیوں کہ ایسا دعی اس قوم کے اندر پیدا ہوا اور یہ قوم تس سے مسنا ہوئی تو ہمیں سنا کے کرنے سے کیا ہوگا یہ بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے اتنا بڑا دعی ایسا بڑا مفکر اتنا حقائق سے باخبر انسان وہ اس قوم میں آیا چیختہ پکارتا چلا گئے اور کس درجہ مایوس کے آئے تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں دھوڑ چکا میں موج موج دیکھ چکا صدف صدف اس درجہ مایوس کہیں گوہر زندگی ہے نہیں اس قوم کے اندر پیدا بہرحال وہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی تاثر بیان کیا ہے نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ سے میں نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے دوسری بات مجدہ اہمیت لگتی ہے اس وقت کے حوالے سے کہ مجھے کچھ مان تھا کہ قرآن حکیم کے بعض مشکل مقامات کی جو تعبیر میں نے کی ہے جو توجیح میں نے کی ہے وہ مجھ سے پہلے کسی نے دیکھی یہ ہوتا ہے ہر شخص کو مفقر کو وہ خاص اسے برا لفظ استعمال کریں جو زوم کہیں گے انہوں نے اپنے لئے استعمال کیا تو ایک مان تھا مجھے ایک خیال تھا کہ قرآن مجید کے بعض مشکل مقامات کی جو تعبیر میں نے کی ہے وہ شاید آج تک کسی نے نہیں کی کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کا کلام پڑھ کر مجھے محسوس ہوا کہ ان تمام مقامات کی مجھ سے کہیں بہتر تعبیر و توجیح علامہ اقبال کر لے ان میں یہ تیسری سورس ہے علامہ اقبال اور ان کے جو پھر اس سلسلے میں جانشین ہیں وہ ڈاکٹر رفی الدین ڈاکٹر محمد رفی الدین برہو قرآن اور علم جدید نامی ان کی کتاب میں بہت قائل ہوں اس شخص کا بھی کہ جو کام شروع کیا تھا علامہ اقبال نے اسے آگے بڑھایا ہے اس لائن میں ڈاکٹر رفی الدین ان سے بھی میں نے استفادہ کیا اور چوتھی سورس ہے شیخین شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے جو ترجمہ قرآن ہے اور حفاشی حواشی بھی سورہ نساء تک ان کے ہیں باقی حواشی شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نے مکمل کی یہ میرا عروعہ وثقہ ہے یعنی یہ ذرا اس بات کو سمجھ لیجئے عروعہ وثقہ کہتے ہیں وہ کنڈا جو بڑا مضبوط ہو اگر آپ کہیں سے لٹکے ہوئے ہیں فرض کیجئے تو ایک کنڈے پر آپ کا ہاتھ ہے وہی آپ کی گویا کہ زمانت آپ کی وہی کنڈا ہے آپ اس کا سہارہ لیے ہوئے ہیں کئی لٹکے ہوئے ہیں کسی جہاز سے کئی گر گیا ہے کوئی آدمی نیچے لیکن یہ کہ جو کنڈے لگے ہوتے ہیں مختلف جبوں پر کوئی کنڈا اس کے ہاتھ میں آ گیا وہ اس کے ساتھ لٹکا ہوا ہے اب اسی کنڈے میں اس کی جان ہے فرض کیجئے کنڈا ہی نکل جائے تو گیا ختم ہو یہ کنڈا ہاتھ سے چھوٹ جائے تو یہ مضبوط کنڈا تو مضبوط کنڈا بائی مانا کہ یہ ہے وہ حضرات شیخ الہن شیخ الاسلام جو اسلاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے ہاں تفسیر ہو فقہ ہو مسائل ہو اس میں وہ تجدد کا جذبہ نہیں ہے کہ نئی بات نکالیں کوئی نئی بات ہی پیدا کریں بلکہ اسلاف کے ساتھ جڑے ہوئے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فرض کیجئے کچھ آزادہ نہ غور و فکر کر بھی رہے ہیں لیکن اپنے آزادہ نہ غور و فکر کو اگر آپ اس پر پیش کرتے رہے ہیں اس کا تقابل کرتے رہے توازن کرتے رہے معلوم ہو جائے کہ کہاں آپ جو اسلاف کا راستہ اسے ڈیویٹ کر رہے ہیں اب ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اسلاف کا معاملہ اگر ہے سائنٹیفی فینوونہ کا تو اصولاً میں نے طے کر لیا اس میں اسلاف کے ساتھ بندے رہنا کوئی ضروری نہیں ہے اس لیے کہ سائنسی معلومات ان کے پاس بہت کم تھی لیکن دین کے کچھ باطنی تعبیرات ایمانی حقائق کی توجیم پھر اس کا جو خاص طور پر احکام کا حصہ ہے جو دین کا عملی حصہ ہے اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلاف کے ساتھ جڑے رہنا اسی میں آفیت ہے اسی میں حفاظت ہے ورنہ یہ کہ ذرا سا وہ کنڈا اگر چھوٹ گیا حد سے تو پھر نہ معلوم ہمارے زمانے میں جو مختلف روئیں چل رہی ہیں فکری روئیں الہابی روئیں مختلف قسم کے جو فتنے ہیں آدمی کسی لہر جو ہے اس کے ہاتھ وہ اگر لگ گیا وہ لہر اسے مگر وہ کہاں سے کہاں لے جائے اور ظلہ ظلالم بڑیدہ تو میری جو چار سورسزیں میں نے معین کیا کہ اصلا دو ابو الکلام ابو العلاء انہیں میں تحت کرتا ابوین مولانا فراہی مولانا اسلاحی ان کے ساتھ میرا رابطہ رہا ہے میں نے استفادہ کیا بلکہ میرا قرآن مجید سے پہلا ربط قائمی ہوا ہے تفہیم القرآن میں نے بارہ بیان کیا ہے انیس سو سیتالیس میں جب ہم محصور تھے ایک محلے کے اندر مسلمان جمع ہو گئے تھے اس سال کے اور وہ کچھ مورچے بنا کر مدافعت کر رہے تھے ہندووں کے حملے ہو رہے تھے تو مسجد میں میں اور میرے بڑے بھائی اظہار احمد صاحب یہ پڑھ رہے تھے اُز زمانے میں بلکہ یہ بھی پاس کر کے آگئے تھے بی ایسی نیرن کا امتحان یہی سے لاہور کے میٹلیگن کالیج سے یہ بھی وہیں پڑھتے ہیں ہم بھی وہاں تھے تو اس وقت سورہ یوسف کی تفہیم چھپ رہی تھے ترجمان القرآن میں وہ پرچے جمع کر کے ہم مطالعہ کر رہے تھے اس وقت سے میرا اصل تعلق قائم ہوا ہے قرآن حکیم کے ساتھ لیکن اس میں پھر گہرائی نظم کلام کے اعتبار سے قرآن کے خاص اصالیب کے اعتبار سے یہ مولانا اسلاحی کی تحریروں سے پیدا ہو باقی علامہ اقبال ایک تھرڈ ڈائیمنشن ہے اور عروع اس کا یہ علماء جو ہمارے سلف سے متعلق ہیں ان میں سے جو پہلے دو ہیں جہاں انس کا کوئی معاملہ ہوتا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے میں اس کو تفصیل سے بیان کرتا ہوں اس کی ایک مثال ہے یہ سورہ فیل مولانا فرائی نے یہاں تمام اسلاح سے ہٹ کر ایک رائع اختیار کی میں اس سے پہلے سورة العصر کے زمن میں مولانا فرائی کے ساتھ جو میرا تعلق ہے خاص طور پر سورة العصر کی تفسیر میں جو ان کا اونچہ مقام میرے اپنے علم کی حد تک اور فہم کی حد تک ہے میں اس کا بیان کر چکا ہوں لیکن یہ کہ یہ دوسرا رخ بھی میں چاہتا ہوں کہ آج بیان ہو جائے یہاں مولانا فرائی کے ذہن میں ایک خیال آیا کیوں آیا اس کا ایک پسمندر ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا کہ یہ چڑیوں کا آنا اور چڑیوں کے ذریعے سے کنکروں کا مارا جانا اور اس سے ہلاک ہو جانا کوئی جدید سائنسی ذہن اسے قبول نہیں کرتا لہذا کوئی اور توجیح یہ توجیح جو انہوں نے کی وہ یہ کہ اس کا ترجمہ یہ کیا ہے اَلَمْ تَرَا كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ اے قریش یہاں اب واحد کا سیغہ نہیں جمع کا اس کی گنجائش موجود ہے اے قریش تم نے دیکھا نہیں جو کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ اَلَمْ يَجْعَ الْقَيْدَهُمْ فِي تَغْلِيلِ کیا اس نے ان کی چال کو غیر مؤسسد نہیں کر دیا بھٹکا کر نہیں رکھ دیا بے کار نہیں کر دیا وَأَرْصَلَ عَلَيْهِمْ تَوَعِرَنْ عَبَابِيلِ اور بھیج دیئے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ ترمیہم اب یہاں پرندے نہیں ہیں ترمیہم کا وائل تم مارتے تھے ان کو تو مارتا تھا ان کو واحد کا سیغہ ترمیہ یہ ترمیہم یا واحد مذکر حاضر کا سیغہ ہو سکتا ہے یا واحد مؤنس غائب کا سیغہ ربا یرمی سے بسم اللہ اولہو آخرہ تو میں ارس کر رہا تھا کہ بجائے اس کے کہ وہ کنکریہ پرندوں کی طرف سے مارے جانے کا جو تصور جو میں پیش کر چکا ہوں اس کو وہ تسلیم کرتے ہیں مورنہ فراہی نے یہ تصور دیا ہے کہ اصل میں یہ سنگ باری کی قریش ہے وہ پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئے اور وہاں سے انہوں نے پتھراؤ کیا اور اللہ تعالی نے ان کے پتھراؤ ہی کے پردے میں اپنی طرف سے بھی ان کی ہلاکت کا سامان کر دیا یہ ایک خاص نقطہ نظر ہے موجزات کی ایک تعویل اور تعبیر سائنسی حقائق کے حوالے سے اس پتھمندر کو پہچان لیجئے اور اس میں جو اختلاف انہوں نے کیا ہے وہ در حقیقت اسی پر مبنی ہے انیسویں صدی میں جب انگریس آیا ہندوستان میں وہ اپنے ساتھ جدید تعلیم لے کر آیا جس میں سائنس بھی تھی اور سائنس کے بارے میں تصور یہ تھا کہ یہ تو بلکل قطعی ہے حتمی ہے یقینی ہے جو لاؤڈ آف نیچر ہے وہ اٹل ہے غیر متبدل ہے ان کی تبدیلی کا سوال ہی نہیں یہ جو ایلیمنٹس ہیں ان کی پروپرٹیز مستقل ہیں دائم ہیں پانی کا ایک وصف ہے وہ اپنی سطح کو برقرار رکھتا ہے یہ وصف کبھی ختم نہیں ہو سکتا اس میں سے آگ کی پروپرٹی ہے وہ جلا دیتی ہے جو شہ جلنے کی استعداد رکھتی ہو اس کو جلا دے گی یہ وصف جو ہے اس کے ساتھ لا ینفق ہے علیدہ نہیں ہو سکتا یہ وصف ہمیشہ قائم رہے پھر فیزیکل چینجز کیمیکل چینجز کے جو لاؤز ہیں یہ بھی مستقل ہیں دائم ہیں اب یہ جو سائنس کا تصور سامنے آیا اور مادہ پرستی کا ایک تصور پیدا ہوا حقیقی چیزیں وہی ہیں جو ہمارے حواس کے ذریعے سے دریافت ہو دیکھی جا سکیں چکھی جا سکیں چھوئی جا سکیں سنی جا سکیں محسوس کی جا سکیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ موجزات کی مادمی تعبیر کا سلسلہ شروع ہو جدید ذہن کو اپیل کرنے کے لئے اور اس میں امام ہے سرسید احمد خامر ہو وہ چونکہ عالم بھی تھے عربی زبان سے واقع بھی تھے قدیم طریقِ تعلیم اور نظامِ تعلیم سے ہی ان کا سارا سلسلہ ان کا بچپن کا اسی میں سے گزرا تھا لہٰذا انہوں نے اب قرآن کی تفسیر کرنے شروع کی اور وہ نیچری تفسیر کہلاتی ہے بعد میں اس وقت جو ہمارے راسخ العقیدہ علماء تھے انہوں نے نیچریت اس کا نام دیا یہ سائنٹیفک توجیح کرنے کی کوشش جس کی بہت سی چیزوں میں بیان بھی کر چکا مثلا انہوں نے یہ کہا کہ جن کوئی علیدہ وجود نہیں ہے بلکہ مشتعی مزاج انسانوں کو جن کہہ دیا گیا جیسے کوئی شخص غصے میں ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں غصے سے آگ بگولا ہو گیا وہ کوئی آگ تھنگ ہو جاتا انسان ہی رہتا ہے لیکن استعارتاں کہہ دیا جاتا ہے غصے سے آگ بگولا ہو گیا اسی لئے کہہ دیا گیا کہ جن جو ہے آگ سے بنائے گیا حالانا کہ حقیقت میں وہ بھی انسان ہے البتہ ان کی سرشت میں فرشتے بھی کوئی وجود رکھنے والی حسنیاں نہیں ہیں بلکہ فرشتے تو صرف جو فورس آف دی نیچر ہیں ان کو فرشتہ کہہ دیا گیا ہے فورس آف گریوٹی ہے اسے کہہ دیجئے یہ ایک فرشتہ ہے یہ تعبیرات ہیں ان کی جن سے علماء کو بہرحال بہت وحشت ہوئی ان کی مخالفت بھی ہوئی لیکن بعض دوسرے اعتبارات سے وہ شخص جو ہے بڑی عظمت کا حامل ہوئی تھا صلاحیت کار محنت مشقت قومی ان کا خلوص اور اخلاص مسلمانوں کی محبوط اس کے لئے کوشہ ہونا اس کے لئے جد و جہد تو جو بڑے انسانوں کے اندر اصحاب ہوتے ہیں وہ اصحاب بھی ان میں موجود تھے سرسید ورہوم نے جو تعبیرات کی ہیں ان میں سے ایک تعبیر یہ ہے مثلاً اس صورت کے بارے میں کہ یہ پرندے نہیں تھے تو ایرن اصل میں کہا گیا ہے جس کو قرآن کہتا اللہ نے ان پر نحوصت بھی دی اور اس نحوصت کی ویسے والاک ہوگا ہے یہ پرندے ورندوں کا آنا اور پرندوں کی چوچوں میں اور ان کے پنجوں میں کنکریوں کا ہونا اور اس سے ہاتھیوں کا حلاق ہو جانا کیسے ممکن ہے انہونی بات ہے یہ تو بالکل عقل میں نہیں آتی کیا کہے گے اگر دنیا کے سامنے ہم یہ تفسیر بیان کریں گے دنیا میں کیا کہے گی یہ تو بالکل غیر معقول ہوگی ہے تو معقولیت پسندی جو تھی ریشنلزم ایک ریشنلزم تھا قدیم قدیم دور میں آیا تھا وہ منطق کی بنیاد پر جو فلسفہ پیدا ہوا تھا اس سے ایک قدیم قسم کا ریشنلزم عقلیت پرستی اور ایک یہ جدید عقلیت پرستی پیدا ہوئی سائنٹفک ریشنلزم سائنسی بنیادوں کے اوپر عقلیت پرستی اس کے امام جو ہے برد عظیب پاٹوہن میں وہ سرسید احمد مرمو یہی وجہ میں نے ان کا وہ شیر بھی سنایا جب فرشتہ کوئی نہیں تو حضرت جبریل بھی کوئی نہیں قرآن کون لائیا یہ تو در حقیقت خود قلب محمدی سے اس کا علم کا اور وحی کا فوارہ پھوٹا ہے کوئی فرشتہ ورشتہ نہیں ہے وحی لانے والا جبریل امی قرآن پیغام نمی خاہم ہمہ گفتار معشوقست قرآن کے مندار اس صورت میں بھی انہوں نے یہی شکل اختیار کی بلکہ میں ساتھ ہی ارز کر دوں کہ یہ جو میرے پاس مصف ہے یہ پروفیسر یوسف صلیم چشتی صاحب کا تھا جو انہوں نے مجھے انعائد کیا اور یہ ایک جدید مصری عالم ہے محمد فرید مجدی المصف المفسر اس کا نام ہے انہوں نے ہواشی پر بڑی مختصر سی تفسیر بھی لکھی ہوئی ہے اور یہ بھی جدید دور کے آدمی ہے وہی جدید سائنٹیفک نیشنلزم وہ ان پر بھی سوار ہے چشتی صاحب نے اسے انٹرلیف کرانیا تھا ہر دو صفوں کے دو ورقوں کے ماہ بین دو ورقے لگے ہوئے ہیں میں آج کلینی پر نوٹس تیار کرتا ہوں اپنے درس کے لئے تو یہ مجھے بہت سہولت ہے اس مصف کے دریئے سے میں نے دیکھا کہ اس میں محمد فرید مجدی نے بھی ویسی بات کہی اس لئے کہ یہ مصر یہ میرا جو کتاب چاہے اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام میں نے یہی ارز کیا تھا اس جدید سائنٹیفک ریشنلزم کے دو مرکز قائم ہوئے ایک ہندوستان میں سر سید احمد خان ان کے تلامسہ ان کا مکتب ہے فکر اور دوسرا مصر میں علامہ رشید رضا مفتی محمد عبدہو ان کا سکول آف تھوٹ تو ان فرید مجدی نے بھی کہا ہے کہ یہ جو پرندے اللہ نے بھیجے ہو سکتا ہے کہ یہ بیکٹیریا کو پرندے کہہ دیا گیا تعاون کے بیکٹیریا وَلَا يَبْعُدُوا أَن تَكُونَ تِلْكَ تُّيُونَ مَاكْرُوبَاتَ اَتْتَعُونَ اِذْلَا مَانِعَ مِن تَصْمِيَتِهَا تُّيُورًا تو ان کو بھی مائکرو بیکٹیریاز جو ہے ان کو بھی کہا جا سکتا ہے پرندے تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جراسیم بھیج دیا گئے اور ان جراسیم کی وجہ سے وہ سب ہلاک ہو گئے تعاون نکلی لئے اس میں کوئی پرندے وغیرہ نہیں آئے یہ میں نے چاہا کہ سرسید کا فکر کہ یہ صرف نحوصت تھی تحر کے معنی یہاں پہ نحوصت حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب وہ لفظ آتا ہے تو تحر کے معنی تو ہے نحوصت تحر کا لفظ اس معنی میں کہیں مستعمل نہیں پھر بڑی پیاری بات کہی ہے مولانا حفظ الرحمان صفحارمی رحمت اللہ علیہ نے قصص القرآن جو ان کی کتاب ہے جن حضرات کو اس مضمون سے دلچسپی ہو وہ اصحاب فیل پر جو ان کا چپٹر اس کا مطالعہ کریں بڑی خوبصورتی سے اور بڑے عدب کے ساتھ مولانا فراہی سے بھی اختلاف کیا اور سرسید پر تبارہ ان کا تنقید کا انداز دو ہے وہ ذرا جارہانہ ہے لیکن مولانا فراہی کی تعظیم کرتے ہوئے اور ان کی خدمت قرآن کا اطراف کرتے ہوئے ان کے علم کو مانتے ہوئے بڑے ہی عدب کے ساتھ انہوں نے لیکن تنقید شریعت کی ہے کہ ان کا یہ تابع ان کی صحیح نہیں ہے اور بڑی پیاری بات انہوں نے کہی ہے کہ سرسید نے جو کہا ہے کہ نحوست بھیجی تو نحوست کے لیے عمل تو لفظ تعاید مستعمل نہیں اور اگر ہو بھی تو اس کے لیے ارسال نہیں ہوتا امزال ہوتا ارسال کہتے ہیں عربی زبان میں بھیجنا یا یہ کہ کسی شے کو آپ نے روکا ہوا اور پھر جیسے کہ کوئی شکاری کتہ ہے شکاری کتہ جو زور لگا رہا ہوتا ہے اور آپ نے اس کی جو ہے وہ زنجیر کھیچی ہوئی ہے جب آپ نے چھوڑ دیا اب وہ جاہتیر کی طریقے سے جا رہا ہے تو کسی شے کو بڑی تیرز افتار کے ساتھ کہیں پر بھیج دینا چھوڑ دینا کسی پر یہ ہے ارسال ارسال علیہم طوال النبابیل پرندوں کے لیے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ پرندے جھن کے جھن آئے ہیں جس طریقے سے چونکہ جن لوگوں نے بھی دیکھا ہے جب آتا ہے ٹڑی دل کس طریقے سے وہ آسمان جو ہے وہ بھی چھپ جاتا ہے اور دن کے وقت جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ شام آہ ہو گئی ہے اس لیے کہ پوری تمازت جو ہے سورج کی اس کو روک لیتے ہیں وہ تو اس طرح کے جھن کے جھن آئے اور ہر پرندے کے چونچ میں اور پنجوں کے اندر وہ کنکریاں تھی جو انہوں نے پھیکی اور ماری اور انہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلا کیا لیکن سرسید کی بھی بات میں نے آپ کو بیان کر دی اور یہ محمد فرید مجدی مصری جو ہے ان کی بات بھی بیان کر دی اب اس کے بیچ میں رائے ہیں مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ کی افسوس ہے کہ انہوں نے یہ رائے اختیار کی کاش کہ وہ جو سنف کا معصور جو نکتہ نظر نہیں اس کو اختیار کرتے ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے لیے یہ بات قابل تسلیم نہیں ہے کہ قریش اتنے بزدل ہو گئے تھے کہ وہ اللہ کے گھر کو چھوڑ کر اور بلکل اس سے لا تعلق ہو کر صدف اپنی جانیں بچا کر اور پہاڑوں میں چلے گئے بلکہ یہ تو ان کا در حقیقت طریقے مدافع رکھتا انہوں نے کہا یہ ہے کہ یہ جو قید کہا گیا ہے یہ اس لیے قید کہا گیا ہے کہ اس نے وہ زمانہ وہ چنا تھا حملے کے لیے اب رہا دے جبکہ حجاج جو ہیں بلکہ انہوں نے تو عجیب بات کہی ہے کہ حج کا زمانہ اس نے چنا جبکہ حجاج بھی وہاں موجود ہوں تاکہ وہ دیکھ لیں کہ کس طرح تمام عرب کے کونے کونے سے آئے ہوئے حاجی دیکھ لیں کہ کس طریقے سے وہ جس کو سمجھتے تھے اللہ کا گھر وہ منحدی ہو گئے اور اسی طریقے سے مرکزیت جو ہے قابع کی وہ ختم ہو گئی جبکہ تقریباً دوسرے تمام مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ محرم میں اس کا حملہ ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ربیع الول کی نو تاریخ کو ہے اکثر مشہور ہے بارہ تاریخ لیکن زیادہ جو اب محققین کے نزدیک جو بات زیادہ قرین قیاس ہے وہ نو ربیع الول ہے اس لیے کہ پیر کا دن جو ہے وہ بارہ کو نہیں بلکہ اس سال میں پیر کا دن جو ہے وہ نو ربیع الول کو پڑھتا ہے بہرحال پچاس دن قبل یہ واقعہ پیش آیا صحاب حضور کی بلانت سے تو یہ وہ زمانہ تھا کہ حاضی واپس جا چکے تھے اور قید ہمارے نزدیک لفظ اس لیے آیا ہے کہ اصل تدبیر اس کی یہ نہیں تھی کہ وہ در حقیقت قابعی کو صرف ایک مذہبی برکز ہونے کی حصے سے منہذم کرنا چاہتا تھا بلکہ وہ تو چاہتا تھا کہ اس کی بنا پر جو مقام حاصل ہے قریش کو اور اس کی وجہ سے جو قابض ہیں وہ تجارت کے اوپر وہ سلسلہ ختم ہو جائے ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں صورت یہ تھی کہ یہ قریش پہاڑوں پر چڑھے جان بچانے کے لیے نہیں پتھراؤ کرنے کے لیے تو ترنیہم میں واحد مخاطب کا صیغہ ہے وہی کہ جو علم طرح میں ہیں ترنیہ کے فائل پرندے نہیں ہیں ترنیہم تو مارتا تھا یعنی اے مخاطب اے وہ لوگ کے جو اس وقت موجود تھے تم سنگباری کر رہے تھے ان ہاتھیوں پر بھی اور رشکر پر بھی جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنا کر رکھ دیا بھوس کھایا ہوا فجعالہم کانس فم باکون یہ تعویل ہے ان کی ترنیہم کا فائل جو ہے بجائے ان پرندوں کو ماننے کے انہوں نے کہا پرندے تو اصل میں آئے تھے اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہیوانات کے اندر بھی ایک حص رکھی ہوئی ہے جب بھی کبھی کوئی لشکر چلتا تھا کئی حملہ آور ہونے کے لیے تو پرندوں کو بھی معلوم ہو جاتا تھا جو گوشت خور پرندے ہیں گد قسم کے جو لاشیں کھاتے ہیں مردار خور انہیں اندازہ ہو جاتا تھا کہیں جنگ ہوگی اور بہت سے لوگ مریں گے اور بہت سے جسم جو ہے پڑے بھی ملیں گے ہمیں اور ہم جا کر ہماری زیافت کا سامان ہونے والا ہے تو وہ جھنڈ کے جھنڈ جو ہے لشکر کے ساتھ آیا کرتے تھے یہ اس لشکر کے ساتھ آئے تھے اس امید میں کہ جب ہلاکت ہوگی اور یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں جنگ ہوگی تو ہمیں بہت سے انسانی لاشیں جو ہے ہماری زیافت کا سامان ہوگا اس معنی میں وہ پرندوں کا تذکرہ ہے ورنہ وہ پرندے اللہ نے توشدیوی اور تعبیر کے خلاف اب اس کا پسمندہ جو میں نے بیان کیا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے سرسید کے مکتبہ فکر میں معاذ اللہ میں مولانا فراہی کو اس مکتبہ فکر کا آدمی نہیں سمجھتا لیکن سرسید سے متاثر ہوتھے سرسید ہی نے انہیں بیس برس کی عمر میں جبکہ مولانا فراہی نے علوم عربیہ کی تحصیل مکمل کر لی تھی پھر وہ انگلو اورینٹل کالیج علی گرد جو قائم کیا تھا سرسید مرہوم نے اس میں داخلے کے لیے انگریزی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے چاہا کہ داخل ہو جائے تو سفارشی خط جو لکھا تھا پرنسپل انگریز تھا اس وقت اس کے نام سرسید نے لکھ کر دیا تھا خط کہ یہ نوجوان آ رہا ہے یعربی فرسی کا فارسی کا بہت بڑا عالم ہے اب یہ انگریزی علوم پڑھنا چاہتا اسے کالیج میں داخلہ دے دیجئے پھر سرسید جو ہے اتنے ان سے گہرے مراسم رکھتے تھے کہ سن انیس سو میں اٹھارہ سو چو سٹھ کے آس پاس ہے مرانہ فراہی کی ولادت تو چھتیس برس کی عمر میں اور یہ اس وقت پرنسپل یہ عربی کے پروفیسر ہو چکے تھے علیگرڈ کالیج کے لئے اس وقت لارڈ کرزن نے دورہ کیا تھا کچھ عرب سرداروں سے کچھ نیگوسییشنز کرنے کے لیے خلیج فارس کا اور ساحل عرب کا تو اسے ایک مترجم کی ضرورت تھی کہ جو عربی انٹرپلیٹر ہو اور انگریزی اور عربی دونوں زبانوں سے واقف ہو تو سرسید نے مولانا فراہی کو اس کے ساتھ بھیجا تھا کہ تم جاؤ حالانکہ وہ خود اس کو پسند نہیں کرتے تھے البتہ یہ کہ سرسید کے تمام فکر کے وہ قائل نہیں تھے سرسید نے اپنی تفسیر کا ترجمہ عربی زبان میں کرانا چاہا فرمائش کی کہ مولانا فراہی ترجمہ کر دیں انہوں نے انکار کر دیا کہ میں اس معصیت میں حصے دار نہیں بننا چاہتا اس گمراہی میں میں شریک نہیں ہونا چاہتا یہ مولانا فراہی کا قول انہوں نے اس تفسیر کا بحث کی تھے مجموع اس تفسیر کا ترجمہ کرنے سے انکار کر دیا اور الحمدللہ کہ ابھی مجھے خیال آیا ہے نوٹ کرا دوں میں نے ہی یہ معاملہ میں نے کیا ہے مولانا اسلاحی صاحب کی تفسیر تدبر قرآن کے ساتھ جب چوکی جلد میں انہوں نے رجم کو ماننے سے انکار کیا ہے جس پر پوری امت کا یما رہا ہے سوائے خوارج کے ایک چھوٹی سی جماعت کے تمام جتنے بھی ہمارے ہاں جتنے بھی مسلک ہیں جتنے بھی مذاہب فقر ہیں جتنے بھی سکولز آف تھوٹ ہیں اسلامی لاؤ کے وہ ہمبلی شافعی مالکی ہنفی ظاہری اور زیدی اور شیعہ اور جعفری سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ زنا کرنے والا مربعہ عورت اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی حد ہے رجم سنسار کیا جانا جب اس سے اختلاف کر کے مولانا اسلاحی صاحب نے ایک انہیدہ راستہ ایسا اختیار کیا کہ جو منکرین حدیث کا موقف ہے وہ اختیار کر لیا اس کے بعد سے میں نے تیعہ کر لیا کہ میں ان کی تفسیر شاید نہیں کروں اس معصیت میں اب میں شریک ہونے کے لیے تیار ہوں میں نے جب انہی دونوں مولانا اسلاحی صاحب کی لکھی ہوئی جو سوان عمری ہے مولانا فراہی کی اپنے استاد کے حالات زندگی لکھے ہیں اس میں جب یہ جملہ پڑھا کہ مولانا فراہی نے سرسید کی تفسیر کا عربی ترجمہ کرنے سے انکار کیا یہ کہہ کر کہ میں اس معصیت کی اشاعت میں شریک نہیں ہونا چاہتا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے بھی میں نے ہی وہی موقف اختیار کیا خود مولانا اسلاحی کی تفسیر کے بارے میں جب انہوں نے پوری امت کے اجماعی موقف سے ہٹ کر ایک علیدہ اور وہ راستہ اختیار کیا جو منکرین نے سنت میں اختیار کیا تو میں نے بھی اس کو تفسیر کو آئندہ شائع کرنے سے انکار کیا بعد میں اس کا جو معاملہ سارا انہیں ہم نے واپس کر دیا اب وہ ایک اور نظام کے تحت تفسیر شکتی ہے اب اس کے اندر میں شامل نہیں ہوں بہرحال یہ پسمندر ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو سائنٹفک ریشنلزم آیا تھا یہ اتنا زوردار تھا سائنس کا روب اتنا تھا کہ اس زمانے میں شاد ہی وہ لوگ ہیں جو بچ سکے ہیں اس سے اور یہ وہ لوگ ہیں غروت الگسقہ والے جو سلف کے ساتھ جڑے ہوئے جنہوں نے سلف کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ باندھا ہوا ہے صرف وہ بچ سکے ہیں ورنہ کوئی کم کوئی زیادہ کوئی کسی قدر تھوڑا کوئی کسی قدر زیادہ کسی نہ کسی درجے میں اس دور میں سائنٹفک نیشنلزم سے متاثر ہوئے اور مولانا فراہی کا تو چونکہ قرب رہا بہت بڑا جیسے ہمارے ہاں ادارہ اس قافت اسلامیہ قائم ہوا خاجہ عبدالحکیم بڑی زبردست شخصیت اور انہوں نے چھاپ ڈالی ہے وہ علماء جو ادارہ ثقافت اسلامیہ میں داخل ہوئے اور شامل ہوئے اور انہوں نے کام کیا ان پر ڈاکٹر عبدالحکیم کے فکر کی کوئی نہ کوئی چھاپ ضرور پڑی ہے کسی نہ کسی درجے میں وہ اس جنیدیت سے متاثر ہوئے ہیں یہی معاملہ ہوا ہے سرسید کے زیرے اثر مولانا فراہی کا بھی لیکن بہت تھوڑا ہوا ہے خاص طور پر اس تفسیر اس صورت کی تفسیر میں تو اکثر کیونکہ ہمارے مفسرین نے پھر ان پر تنقید کی مولانا مودودی نے بھی بڑی جامع تنقید کی ہے ان کے دلائی جو ہے ان کا رد کیا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ مولانا اسلائی صاحب نے پھر اپنی امکانی حد تک اپنے استاد کی تفسیر کی مدافیت کرتے ہوئے مولانا مودودی کی ازامات کا جواب دیا ہے البتہ ایک نکتہ جو میں بیان کر رہا ہوں زیادہ تفسیر میں نہیں جانا چاہتا ایک بات تو یہ اور نوڈ کر لیجئے کہ اس دور میں شاد ہی کوئی بچا یہاں تک کہ خالص اہل حدیث مکتب فکر کے جو مفسر ہیں مولانا صلی اللہ عمر السریم وہ بھی چونکہ اس دور کے آدمی ہیں یہ سائنس کا روب اور سائنس کی دھاک اور سائنٹیفک ریشنلزم سے مروبیت چنانچہ وہ بہت سے اندرات کے علم میں ہوگا میں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے وہ جو سورہ بقرہ میں آیا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تھے تھا کہ ارنی کی فتوحی الموتہ جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کروں کہ چار پرندوں کو اپنے سے معنوس کرلو اور جو بھی اس مقام کی تفسیر ہے تمام امت کی وہ یہ ہے کہ پھر انہیں ہلاک کرو ان کے چکڑے کرو ان کا قیمہ بلاو پھر ان کے گوشت کو آپس میں ملا دو اور پھر تھوڑا تھوڑا سا گوشت جا کر چار پہاڑیوں تو رکھ دو پھر بلاو انہیں چونکہ وہ معنوس تھے تم سے تمہاری آواز پر دوڑ کر آ جاتے تھے پھر بلاو اور وہ تمہارے پر دوڑتے ہوئے آ جائیں گے اس کی انہوں نے توجیح یہ کی ہے کہ قیمہ بیمہ کرنا نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ صرف ان کو اپنے سے معنوس کرو اور ایک ایک پرندے کو سالم اور جاندار پرندے کی حیثیت سے چار پہاڑیوں پہ رکھاؤ پھر پکارو تو وہ آ جائیں گے اب سوال پیدا ہوا کہ پھر اس میں وہ خاص بات کیا ہوئی ایک صاحب نے بڑا فقرہ تو اس کی آئے ہر بٹیر باز جو ہے جانتا ہے کہ اس کا جو بٹیرہ ہوتا ہے جب وہ اس کو پکارتا تو آ جاتا ہے ہر کبوتر باز کو معلوم نہیں ہے تو قرآن اتنے احتمام کے ساتھ جو بیان کر رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کے استدعاء ربِ ارینی کیفت رحی الموتہ قَالَا وَلَنْتُوْمِن قَالَا بَلَا وَلَا كِلَّيْيَتْمَئِنَّ قَلْبِي تو جب تک کہ کوئی خرق عادت کوئی بلکل قانون ترویز سے الہدہ کوئی شہ نہ ہو کہ اپنے ہاتھ سے اس کے ٹکڑے کیے ہو اور پھر جاکا تک دیئے گئے ہو اور جب پکارا جائے تو وہ آ جائے تو معلوم ہو جائے پہچان لے میں یہ وہی پرندے ہیں جن کا میں نے قیمہ کیا تھا تو تو معلوم ہوا کہ قیفت وحی الموتہ والی بات جو ہے اس میں انسان کو اتمنان ہوا یہ بات مجھے بتائی ہے یہ بھی میں ارد کر دوں اچھا ہے ریکارڈ پر آ جائے سن ستر میں جب میں مدینہ منورہ میں تھا تو یہ جو لکوی برادران ہیں اس وقت اہلِ حدیث کے جو امیر ہیں مولانا مہید الدین لکوی وہ بہت مشہور ہیں آج کل ان کے بڑے بھائی مہید الدین لکوی وہ اب ذرا گوشہ نشین ہو چکے ہیں درویش منش انسان ہیں سن اکی آون میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا پنجاب اسمبلی کا اور وہ واحد نمائندے پھر قرار پائے تھے جماعت اسلامی کے پنجاب کی پروونشن اسمبلی میں ان کے والد مرہوم مولانا محمد علی لکوی سے میری ملاقات ہوئی یہ سن ستر میں رمضان مبارک کے دوران مدینہ منمرہ میں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بات کی تھی مولانا سناؤلہ امرسلی سے یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں انہوں نے کہا میں کیا کروں میری بڑی مجبوری ہے مجھے چونکہ آریہ سماجیوں سے بات کرنی پڑتی ہے مجھے چونکہ عیسائی مشندیر سے منابضے کرنے پڑتے ہیں تو ایسی باتیں میں کیسے مانوں جو ان سے نہ منواسا لہذا میں وہ توجیر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ان کے لئے بھی قابل قبول ہو جائے میری مجبوری یہ ہے یہ بڑی پیاری بات ہے جو انہوں نے کہی اور مولانا محمد علی لکفی نے مجھے بتائی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور میں جو شخص بھی چاہتا تھا کہ میری بات جو ہے وہ جدید ذہن کے لئے بھی قابل قبول ہو جائے وہ کوئی ایسی توجیر کرنا جس سے کہ سائنٹیفک معاملہ معلوم ہو اور کوئی وہ خرق عادت اور فیزیکل لاؤس جو ہے اس کے خلاف نظر نہ آئے یہ ایک جذبہ تھا خاص دور میں پیدا ہوا اور اسی سے اس حد تک مولانا فراہی میں متاثر ہو گئے افسوس ادفسوس کہ انہوں نے سورہ فیل کی تفسیر میں بلکل غیر منتقی ترمیہم تم مارتے تھے انہیں اور اس پر جو بھی ہے یعنی اس کے تردید میں جو بات میں نے ابھی ارس کیا مولانا حضور رحمان سواروی کی کتاب میں تفصیل سے پڑھ لیجئے اجمالا مولانا مودودی صاحب کے ہاں دیکھ لیجئے لیکن ایک لفظ جس پر میری نگاہ جانا جمعی ہے جس سے کہ مولانا فراہی کی بات کی قطن نفی ہو جاتی ہے اور حیران ہوں میں کہ مولانا مولانا حضور رحمان سواروی نے بھی اس کو اتنی سراحت سے تذکرہ نہیں کیا اس بات کا اور مولانا مودودی کا ذہن تو ادھر منتقل ہوا ہی نہیں حالانکہ انہوں نے اس تفسیر کی بڑی تردید کی ہے نفی کی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں سجیل کا لفظ جسے خود مولانا فراہی کہتے ہیں یہ سنگ گل ہے کنکریاں اگر کوئی انسان دوسرے دشمن کو ہلاک کرنے کے لیے پھیکے گا یا مارے گا تو کنکری نہیں مارے گا کنکری مارنا تو سمبولک شئے ہے اور انسان جتنے زور سے بھی کنکری پھیک دے گا اس کا مومنٹم کیا ہوگا کہ وہ انسانوں کو ہلاک کرنے یا ہاتھیوں کو ہلاک کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے کنکری یا تو یہ ہو کہ آپ پہاڑوں پر چڑھ گئے ہیں اور نیچے تنگ درہ ہے وہاں سے لشکر کو گزرنا ہے تو بڑے بڑے پتھر آپ نڑکا ہیں تب تو اس لشکر کے ہلاک ہونے کا کوئی سوال ہے یا چلیے آپ بلندی پر کھڑے ہو کر اگر پتھر جو ہے چھوٹے ہی پتھر ہو پتھر مارے تو اس سے بھی کسی کا کوئی گزر پہنچ سکتا ہے لیکن کنکری کنکری کا مارنا کوئی کھیل تو نہیں تھا یہ یہ کوئی سمبولیک چیز تو نہیں تھی وہ کنکریہ ہی ہم مارتے ہیں شیطانوں کو رمی جمرات لیکن وہ ظاہر بات ہے کہ وہ کنکری انہیں ہلاک کرنے کے لیے نہیں ہے وہ ایک علامت ہے ایک ریچول ہے ایک سمبولیک اس کی حیثیت ہے تو ترمیہم بے ہجارت من سجیل اگر واقعہ وہ ہوتا جو وہ بیان کر رہے ہیں تو مہد ہجارہ کہنے کا پر بات مکمل ہو جاتی من سجیل نہیں وہ سنگے گل وہ مٹی جو کہ دھوپ میں تمازت کی وجہ سے پکر کنکریہ بن گئی وہ کنکریہ ہیں اور صحیح بات ہے کہ پرندوں کی چوچ میں اور پرندوں کے پنجوں میں آنے والی تو کنکریہ ہو سکتی ہے وہ کوئی بڑا روڑا تو اٹھا کے نہیں لاسکتے اپنی چوچ میں اور وہ کنکری جو ہے جو کہ تعبیر ہے تمام ہمارے اسلاف کی کہ وہ کنکریہ ہیں جو پڑی ہیں ان پر اور بلندی سے آنے کی وجہ سے ان کے اندر وہ مومنٹم پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے بولٹس کا کام کیا بالکہ صاف بات واضح بات اور میرا یقین اس پر مزید قائم ہوا کہ قرآن مجید اپنی حفاظت کرنے کے لئے خود کافی ہے یہ سجیل کا لفظ یہاں نہ ہوتا تو بہت کچھ کہنے کے لئے موقع ملجا ہے لیکن سجیل کا لفظ کافی ہے یہاں حالانکہ غور کیجئے کہ ایک اعتبار سے اس کی یہاں کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوتی ہے ترمیہم بے حجارت ایک تو یہ کہ جو فواسل آیات ہے جو کافیہ ہے یہاں اس کی ریائیت ہو گئی لیکن اس کے علاوہ جو بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ اس سجیل کے لفظ نے اس غلط تعبیر کا راستہ روک دیا اسی طرح کی غلط تعبیر کی ایک مثال ہے کہ یہ جو جدید ہے انداز تفسیر اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر گزرے اور سمندر پھٹ گیا عصا کے ضرب مارنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب جو وضرب عصا اپنے اس عصا سے سمندر پر ضرب لگاؤ تو اس کی تعبیر یہ کی گئی ہے جدید اس طور میں جس کی انتہا پھر جو ہے غلام احمد پرویز یہ فکر جو ہے اپنی انتہا کو پہنچا غلام احمد پرویز جو بھی انہوں نے مفہوم القرآن لکھا ہے اور ان کے تصانیف ہیں وہ یہ کہ یہ اصل میں مدو جذر کا معاملہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر پہنچے سمندر کے کنارے اپنی قوم کو وہ دریا اس وقت جذر پر تھا سمندر ذرا ہٹا ہوا تھا سائل سے زمین نکلی ہوئی تھی اس سے گدر گئے اور جب فرعون آیا تو وہ مد کی کیفیت تھی پھر جو ہے وہ اس کے اوپر ٹائڈ جو ہے وہ ہائی ٹائڈ کا وقت تھا لہذا وہ لشکر جو ہے تاکہ یہ نہ کہنا پڑے کہ عصائز کی ضرب سے ایک سمندر پھٹ گیا لیکن جو حضرات قرآن مجید سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے کہ قرآن کے الفاظ یہاں ہیں فَنْفَلَقَ الْبَحْرِ وَكَانَ الْكُلُّ فِرْقِنْ كَتَوْبِ الْعَظِيمِ ہر حصہ یہ سمندر پھٹا اور اس کا ہر حصہ ایک بڑی چٹان کے معنی کھڑا ہوگی ہے مد و جذر پر یہ کبھی بھی الفاظ جو ہے اپلیکیبل نہیں ہے مد و جذر میں تو پورا کا پورا سمندر ریشیٹ کرتا ہے جذر کی حالت میں پورا کا پورا سمندر آگے بڑھتا ہے مد کی صورت میں لیکن یہ کہ کل و فرقن کا تودل عظیم ہر حصہ کا ایک چٹان کے معنی کھڑا ہو جانا یہ تو ایک موجزہ ہے موجزے کے سوا اس کی کوئی تعویل کوئی سائنٹیفک تعویل اس کی ممکن نہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ تمام پروپرٹیز آف دی میٹر اللہ کی عطا کرنا ہے اللہ جب چاہے سلم کر سکتا ہے all laws of the nature چاہے وہ physical change کے laws ہو چاہے chemical change کے laws ہو وہ اللہ نے بنائے ہیں اللہ جب چاہے جس قانون کو چاہے توڑ سکتا ہے عام طور پر نہیں توڑتا وہ عام طور پر یہ انہیں قوانین کے تحت دنیا چل رہی ہے اگر یہ بار بار قوانین ٹوٹتے تو پھر کوئی سائنس ممکن نہ ہوتی possible ہی نہ ہوتا کوئی سائنس وہ تو انہیں قوانین پر اعتماد کرتے ہوئے تو سائنس بنتی ہے ٹیکنالوجی وجود میں آتی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاتھ بن گئے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اب کیونکہ قانون بنا چکا لہذا اب مجبور ہے معذور ہے اب وہ اپنے اس قانون کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا وہ جب چاہے جس قانون کو چاہے ساپت کر سکتا اور اسی کا نام خرق عادت ہے جو بھی یویول جو فیزیکل لاؤز ہیں ان کو ٹوٹنا پھٹ جانا کٹ جانا خرق کہتے ہیں پھارنے کو کٹنے کو اللہ تعالیٰ ان قوانین طبعی کا پردہ چاہ کرتا ہے اور اپنی قدرت خصوصی اور اپنی مشیعت خصوصی گزاہ کر لیتا ہے اسی کا نام موجدہ ہے اسی کا نام خرق عادت ہے تو یہ تباہی جو ہوئی اب رہا کے لشکر کی یہ در حقیقت عربوں کی سنگ باری سے نہیں ہوئی بلکہ ان کنکریوں کے ذریعے ہوئی کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندے اپنی چونس میں دے کر آئے اور ان سے انہوں نے مارا ہے اس لشکر کو اور اس کے اندر کوئی سمی اثرات بھی تھے جس سے کہ ان کے پھوڑے نکلے تعاون کی سی کیفیت ہوئی اکثر و بیشتر لشکر وہیں پر ختم ہو گیا جو بھاگے وہ بھی کہیں راشتوں میں گرتے چلے گئے اور اب رہا جو ہے وہ بلاخر اپنے ہاں پہنچ بھی گیا لیکن بہت ہی سقیم حالت کے اندر اور وہاں جا کر اس کی بہت بھی واقع ہو گئی یہی تفسیر صحیح ہے اسی پر ہمیں جمنا چاہیے اسلاف کے عروت الوسطا کے ساتھ بھی ہمیں اپنے آپ کو بانج کر رکھنا چاہیے اور خامقہ کی جنید سائنس اور یہ تو میں ارز کر چکا ہوں اصل میں کہ سرسید مرہوم اور اسی طریقے سے مولانا فرائی ان کا اس اعتبار سے معاملہ ہمدردی کے قابل ہے کہ ان کا دور وہ تھا جبکہ سائنس کی دہشت بہت تھی نیوٹونین فیزکس کا دور تھا وہ قوانی نے جو موشن لاؤز موشن جو ہے لاؤز آف موشن نیوٹن کے وہ سمجھے جاتے تھے کہ قطعی ہیں عبدی ہیں ان وہ آئی لیبل ہیں ان میں کوئی کہیں استثناء ہے ہی نہیں اب تو سائنس جو ہے اب جو دور آیا آئینس کائن کا انیس سو پانچ کے بعد سے فیزکس کے پریمیسیز بدل گئے اس کے سغرہ کبرہ بدل گئے اس کے مقدمات تبدیل ہو گئے اب بہت آسان لیکن ظاہر بات ہے کہ مولانا فراہیر احمد اللہ علیہ کا انتقاد انیس سو تیس میں ہو گیا ہے ابھی وہ سائنس کے ان چیزوں سے واقف نہیں تھے وہی قدیم دور اور اس کے جو اثرات تھے وہ ابھی ہمارے ان مدرگوں کے اوپر تھے اللہ تعالیٰ ان کے لغزشوں سے درگزر فرمائے انہیں واعف فرمائے اب بصرف سورہ قریش اس کے بارے میں چند باتیں اس لئے کہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے لئیلا فقریش یہاں لام کے بارے میں دو رائے ہیں جو خاصی ایک دوسرے سے مختلف ہیں ایک تو یہ کہ لام تعجب کہلاتا ہے کسی شہ کے ہوتے ہوئے یہ درزیم تم پر ہتنے انعامات ہوئے تمہاری ناشکلی کا یہ عالم ہے تو یہ گویا کہ لام تعجب اور ایک لام عاقبت کہ مقصد یہ تھا لئیلا فقریش قریش کو معنوس کرنے کے لیے یا قریش کے معنوس ہونے کے باوجود ایلا تعلیف دلوں کو جوڑ دینا دلوں کو آپس میں باند دینا اللہ فبینہ ان کے دلوں کو جوڑ دیا تعلیف قلب ہم کہتے ہیں کسی شخص کے دل کے اندر نرمی پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ سے معنوس کرنے کے لیے اسے آپ اس کے ساتھ کو حسن سلوک کریں تاکہ وہ آپ سے معنوس ہو جائے آپ سے محبت کرنے لگی تعلیف قلب لئیلا ایک رائے یہ ہے کہ اسلام کا تعلق ہے سورة الفیل کے ساتھ اللہ تعالی نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ قریش کی دلجوئی ہو یہ حشر جو کیا ہے ابراہ کا اس کے نشکر کا اس کی فوج کا اس کے ہاتھیوں کا لئیلا فقریش یہ قریش کی دلجوئی کے لیے ہے تاکہ ان کے دلوں میں اللہ تعالی کی عظمت کا نقش قائم ہو اللہ سے محبت جو ہے گہری ہو جائے کہ اللہ نے اپنی خاص قدرت کے ذریعے سے اتنے بڑے نشکر کو ختم کر کر رکھ دیا اور وہ گھر جو ہے اللہ نے اپنے اس گھر کی حفاظت کی لیکن یہ شاد رائے ہے اصل یہی ہے کہ لیلا فقریش آگے کے ساتھ جڑ رہا ہے ایلا فهم رہلت الشتائی والصیف ان کو جو مانوس کر دیا گیا ان کا مانوس ہو جانا رہلا کہتے ہیں سفر کو آج کل وہ سعودی عرب حاجی اور عمرے کے لیے جو حضرات جاتے ہیں رہلا سعیدہ یہ خاص ایک لفظ ہے جو وہاں پر آپ کو بعض بیکز جو بکتے ہوں پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا سفر جو ہے وہ سعادت والا ہو خیر والا ہو رہلا سعیدہ تو رہلا سفر رہلت الشتائی والصیف سفر سردیوں کا اور گرمیوں کا یہ وہ ایسٹ ویسٹ تجارت جو سبا کے بعد ان کے ہاتھ میں آئی اور میری گمان کے مطابق اسی کو واپس لینے کے لیے اب رہا نے یہ ساری کوشش کی کہ خانہ کعبہ کی مرکزیت کو ختم کر دے اور خانہ کعبہ کی وجہ سے اس کے متولی ہونے کی وجہ سے قریش کو جو مراعات حاصل ہے جو تحفظ حاصل ہے وہ ختم ہو جائے تاکہ یہ تجارت پھر ہمارے قبضے میں آجائے اللہ تعالیٰ نے ان کو معنوس کر دیا وہ سردیوں میں سفر کرتے تھے یمن کی طرف کیونکہ گرم علاقہ ہے سردی شدید نہیں ہوتی اور گرمیوں میں سفر کرتے تھے شام کی طرف ہر سال میں ان کے یہ دو سفر تھے تیارتی سفر سردیوں میں یمن کی طرف گئے وہاں سے سامان خریدا بھی لیا بھی اور اس کو منتقی کیا اور پھر یہ کہ اس کو لے گئے سردیوں گرمیوں کے سفر میں شمال کی طرف اس لیے کہ وہ درہ ٹھنڈا علاقہ ہے تو گرمیوں میں اس وہ سفر آسان شام کے ساحل پر پہنچا دیا اور اسی میں ان کی اپنی تجارت پر تھی اسی تجارت پر ان کی خوشحالی کا دار و مدار تھا اور چونکہ یہ متولی تھے کہاں میں کہ لہذا ان کے قافلوں کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا انہیں ایک حفاظت حاصل تو اب اس کے دونوں یعنی ان کا معنوس کیا جانا سردی اور گرمی کے سفر سے اس کے باوجود ان کا حال یہ ہے یہاں گویا کہ محضوب مانا جائے گا کلام کہ پھر بھی وہ شرک کے اندر مبتلا ہیں پھر بھی وہ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں پھر بھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کان نہیں دھر دے ہیں اس کے باوجود کہ اللہ کے حسانات اللہ کا انعام جو ہے ان پر وہ ان کے بلکل سامنے ہیں ان کے نگاہوں کے سامنے ہیں اگر تو تعجم کا لام ہے تو ترجمہ یہ ہوگا اور اگر لام آقبت ہے تو گویا کہ مطلب یہ ہوگا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے اللہ کے اس انعام و اکرام کا جو ان پر ہوا ہے اللہ نے جس طریقے سے اس کعبے کی مرکزیت کو ذریعہ بنا دیا ان کی خوشحالی کا اگر آ رہا ہے ان کو امن بخشا ہے اس کعبے کی وجہ سے اس بیت اللہ کی وجہ سے علیہ وسلم اس دعوت کا جو جو آغاز ہوا ہے مکہ کے اندر اب اس کی تائید کے لیے اللہ تعالی نے اپنے ان احسانات کو بیان کیا دیکھو اس گھر کو ہم نے اپنی قدرت خصوصی سے بچایا جبکہ ساٹھ ہزار کا لشکر ہاتھیوں کے سمیت آ گیا تھا اس کو گرانے کے لیے دیکھو اس کو ہم نے ذریعہ بنایا تمہارے لیے تمہاری خوشحالی کا ذریعہ تمہارے محفوظ اور معمود ہونے کا ذریعہ بنایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَا دَلْبَیْتِ تو انہیں چاہیے کہ پرستش کریں بندگی کریں اس گھر کے مالک کی قریش کے بارے میں بھی جان لے کہ اس کا تسمیہ کیا ہے ایک رائی یہ ہے کہ قرش ایک سمندری آبی جانور کہلاتا ہے جو بہت عظیم الجسہ جو دوسری جو بھی آبی جانور ہیں انہیں خود کھا جاتا ہے لیکن اسے کوئی نہیں کھا سکتا وہ سب پر غالب رہتا ہے لیکن کوئی اس پر غالب نہیں آتا وہ قرش ہے اس سے یہ تسغیر کا صیغہ ہے قریش چونکہ قریش بھی عرب کے اندر ایک ایسا قبیلہ بن گئے تھے کہ وہ غالب تھے ہاوی تھے کوئی ان کے کافلے کے اوپر ہاتھ ڈال لے کے جرت نہیں کرتا تھا اس لیے ان کا نام قریش پڑھا ایک یہ بھی ہے کہ قرش کے معنی قسم ہے کمائی کرنا تو چونکہ یہ المتجرین بن گئے تھے چاروں بھائی لہذا ان کا نام قریش پڑھ گیا ایک یہ بھی ہے کہ تقرش عربی زبان میں آتا تجمع کے لئے جمع ہو جانا کسی جگہ پر تقرش تو قریش جب جمع ہو گئے وہ منتشر تھے یہ میں ارز کر چکا ہوں کہ قسی ابن کلاب نے ان کو پہلی مرتبہ لاکر اس گھر میں اس کے جوار میں یہاں پر جمع کیا ہے اس وجہ سے ان کا نام قریش ہے بلہ وعالم یہ تین توجیحات ہیں لئیلا ف قریش ایلا فہم لیلت الشیطاء وصیف فلیعبدو رب حاضل بیت اللذی اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف اس گھر کے رب کی بندگی کرنی چاہیے جس نے انہیں کھلایا اور کھلا کر یعنی ان کے لئے روزی کا سامان کیا وہ دعا جو کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ربنا انی اسکلتو من ذریتی ببادن غیر زی ضررن اِنَّ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لَيُقِيمُ السَّلَا فَجْعَلْ اَفْرِذَةً مِنَ النَّاسِ تَحْوِي لَيْهِمْ وَرْزُقْهُمْ مِنَ السَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرح مائل کر دے اور ان کو رزق پہم پہنچا میبوں کا رزق تاکہ یہ شکر ادا کریں یہ وادی تو وہ ہے جس میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی کوئی ذراعات نہیں ہے واد زہر زی ضررن میں تیرے حکم سے میں نے اپنی نسل کی ایک شاخ جو ہے اسے یہاں آباد کر دیا ہے اور یہ مضمون قرآن مجید میں سورہ قصص اور سورہ انکبوت یہ دونوں صورتیں جو ہیں متصل ہیں ان میں یہ مضمون آیا ہے سورہ قصص کی ستاونوی آیت ہے اَوَا لَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا کیا یہ قریش دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان کے لیے اس حرم کی سرزمین کو امن کا گہوارہ بنا دیا ہے اور ہر چیز کے میوے کھیجے آتے ہیں اس سرزمین کے طرف اس لیے کہ حج کا سلطلہ جیسے آج بھی جو شخص جاتا دیکھ لیتا ہے پوری دنیا کا میوہ اور پھل آپ کو وہاں مل جائے کہیں ساؤتھ امریکہ سے ارڈنٹائیرہ سے چلا ہوا کیلہ پہنچا ہوا ہے وہاں کہاں کہاں سے ہر شہ دنیا کے آپ کو ملے گی مکہ مکرمہ کے اندر اس لیے کہ حجاج بھی آتے ہیں لے کر آتے ہیں اور یہ سلطلہ خیر اب تو بڑی تجارت کا سلطلہ ہے پہلے یہ کہ کونے کونے سے حاجی آتے تھے چیزیں لے کر آتے تھے پھر وہاں آ کر انفاق کرتے تھے وہاں قربانیہ کرتے تھے نہر ہوتا تھا اس نہر ہی کی وجہ سے یہ خانہ بدوش لوگ جن کے پاس وہاں اور کچھ سریعہ نہیں تھا بیڑے بکریاں پال لیں کہیں پہاڑوں کے اوپر بارش ہو گئی وہاں کہیں کوئی سبزہ ہو گیا وہاں پر وہ چرتی نہیں لیکن یہ کہ پھر ان کی پوری پوری قیمت انہیں وصول ہوتی تھی جب حاجی آتے تھے اور خریدتے تھے اب تو یہ ہے کہ اور بھی دوسرے ممالک سے امپورٹ نہیں کیے جاتے ہیں لیکن یہ کہ یہی ان کی خوشحالی کا سب سے بڑا ذریعہ بڑ گیا ایک طرف تجارت کہ جو اس قریش وہ حاصل ہوئی اسی گھر کے متولی ہونے کی وجہ سے کہ ان کے کافلوں پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا دوسرے یہ کہ حج جس کے ذریعے سے سامان تجارت اور کھانے پینے کی چیزیں اور اجناس اور میوے کونے کونے سے دنیا کی ماہ جمع ہو رہی ہے یہ سورہ قصص میں اور سورہ عنقبوت میں فرمایا کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہم نے ان کے لئے حرم کو امن کی جگہ بنا دیا ہے جبکہ لوگ آس پاس سے اچک لیے جاتے ہیں جو آج کل اغوا ہوتا اغوا برائے تاوان یتخطف الناس جو ہے صحیح ترین تعبیر یہ یہ کوئی آدمی کہیں جارہ اسے کھیچا اور لے گیا جنگل کے اندر اور اسے تاوان طلب کر لیا لیکن وہاں یہ کہ حملہ کرنا اور طاقت و طارات جو کرتے تھے اس کے لئے یتخطف الناس من حولہ لوگوں کو جانوں کو تحفظ حاصل لگی عرب کے اندر لیکن ان کو قریش کو اس حرم کی وجہ سے انہیں تحفظ حاصل لیں ان کی جان اور مال کی حفاظت ہے ان کو ایک سعادت اور قیادت حاصل ہوئی ہے پورے عرب کے اندر پس چاہیے کہ بندگی کریں اس گھر کے رب کی اس گھر کا مالک اس گھر کا رب رب کا لفظ جو ہے کہیں آگے چل کے میں مزید مدار بھی کر دوں گا کہ رب در حقیقت دونوں مانی دیتا ہے مالک بھی اور پالنہار اور پروردگار بھی لیکن اصل میں جو لفظ ہے رب را با با اس کا اصل مفہوم ہے مالک رب المال مال والا رب الدار گھر والا رب حاضر بیت اس گھر کا مالک اس گھر کا پروردگار بھی مانی کر لیجئے لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ گھر کی پرورش کا کوئی مفہوم نہیں ہے یہاں پر جو لفظ آئے گا اس گھر کے مالک اس گھر کے آقا کی بندگی اور پرستش کرنی چاہیے جس نے انہیں خوشحال بنایا رزق دیا بھوک سے نجات دینے کے لیے اور امن دیا خوف سے نجات اتا کرنے کے لیے یہ گویا کہ وہ ہوشحال بھوک ہے ٹھ کھر کھر ہوشحال بھوک ہے ٹھ کی ڨی